وَالسُّقْرُ عَسْفٌ عَلَى الْجَهْلِ وَهُوَ إِنْ كَانَ مِنْ مُبَاحٍ اَيْ حَصَلَ مِنْ شُرْبِ شَيْءٍ مُبَاحٍ كَ شُرْبِ الدواءِ المُسْكِرِ مِثْلُ الْبَنْجِ وَالْأَفْيُونِ عَلَى رَأِيِ الْمُتَقَدِّمِينَ دُونَ الْمُتَعَخِرِينَ وَالشُرْبِ الْمُكْرَهِ وَالْمُزْطَرِّ اَيْ شُرْبِ الْمُكْرَهِ بِالْقَتْلِ اَوْ بِقَتْعِ الْعُزْوِ الْخَمْرَةِ وَشُرْبِ الْمُصْطَرِّ لِلْعَجْشِئِ اِيَّاهُ فَهُوَ قَلْ اِغْمَاءِ بحث چل رہی تھی ان امور کی جو عارض ہوتے ہیں اہلیت پر بھئی کس پر پیش آتے ہیں اہلیت پر پیش آتے ہیں اور آپ نے پڑھا وہ دو قسم کے ہیں کچھ سماوی ہیں یعنی جن میں بندے کا کوئی دخل نہیں اور کچھ مقتصب ہیں یعنی جن کے حصول میں بندے کا دخل ہے تو سماوی ختم ہو گئے تھے اور وہ امور جت میں بندے کا دخل ہے وہ شروع کیے تھے ہم نے گزشتہ سبق میں اور ان میں سے ایک جو ہے جہل گزرا تھا بھئی جہل بی تفصیل بھئی اب یہ دوسرا بیان کر رہے ہیں وَالسُقْرُ اور نَشَا بھئی نَشَا تو کہتے ہیں وَالسُقْرُ عَدْفُنَ عَلَى الْجَهْرِ سُقْر جو ہے اس کا عاطف ہے جہل پر وَهُوَ اِنْكَانَ مِنْ مُبَاحِنْ یاد رکھئے یہ جو سُقر نَشَا ہے یا تو کسی مُباح چیز جائز چیز سے نَشَا ہوگا یا کسی ممنوع حرام چیز سے نَشَا ہوگا کسی ممنوع اور حرام اگر جائز چیز سے نَشَا ہو تو یہ اغمہ کی طرح ہے مثلا کوئی دوائی پی بھئی دوائی کے اندر نَشَا تھا اس سے نَشَا ہو گیا تو اس صورت میں یہ جائز چیز سے نَشَا ہوا تو یہ اغمہ کی طرح ہے بےہوشی کی طرح ہے اور جس طرح بےہوشی کے اندر بھئی انسان کے وہ تصرفات وغیرہ صحیح نہیں اسی طرح یہاں پر بھی اگر وہ اس دوائی کی وجہ سے جو نَشَا چڑھا اس نے طلاق دے دی بیوی کو یا غلام کو آزاد کیا وغیرہ اس طرح کے کوئی تصرفات کیے تو وہ نافذ نہیں ہوں گے وہ نافذ نہیں ہوں لیکن اگر نَشَا ہوا کسی ممنوع چیز سے جیسے شراب پی یا کوئی اور نَشَاور مشروب پی تو اس صورت میں یاد رکھئے شریح احکام اس پر لاغو ہوں گے پہلی صورت میں تو لاغو نہیں تھے اب کیا ہوں گے لاغو ہوں گے بطور زجر کے بطور ڈانڈ کے کہ تم نے ایک حرام کام کیا ہے اور اس حرام کام کی وجہ سے اب تم پر شریح احکام لاغو نہ ہو ایسا نہیں ہوگا بلکہ تم پر لاغو ہوں گے لہذا اس نشے کے اندر جس میں اسے بلکل کوئی ہوش نہیں ہے شراب پی ہے وہ طلاق دے یا آزاد کرے غلام کو یا کوئی اقرار وغیرہ کرے یہ سب نافذ ہوں گے بھئی سب کیا ہوں گے نافذ ہوں گے اس میں بیوی کو طلاق دی طلاق بھی ہو جائے گی غلام کو آزاد کیا اسے جائے بلکل ہوش نہیں ہے پھر بھی یہ زجرن کیا ہو جائیں گے سب نافذ ہو جائیں گے بھئی بات سمجھ میں آگئی جی اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وہ ہوا انکانمی مباہن اور اگر نشہ جو ہے کسی مباہ چیز سے ہوا ایحا صلیم ان شربشے ان مباہن یعنی کسی مباہ چیز کے پینے سے حاصل ہوا کشربی دوائل مسکری جیسے نشاور دوائے کے پینے سے مثل البنجی والافیونی جیسے بھنگ اور افیون ہے بھئی على رأی المتقدمین یہ متقدمین کی رائے کے مطابق ہے بھئی انہوں نے اس کو کس میں شمار کیا ہے کہ اس سے اگر نشہ ہو تو اس صورت میں یہ اغماء کی طرح ہے متاخرین کے رائے اس کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ کس کے اندر داخل ہے ممنوع چیزوں کے اندر داخل ہے ان سے نشہ چڑھتا ہے انسان کو لہٰذا اس کے اندر اس کے تصرفات نافذ ہوں گے بھئی یہی کہہ رہے ہیں على رأی المتقدمین متقدمین کی رائے میں دون المتاخرین نہ کے متاخرین کے وشرب المکرح والمزتر اور اس طرح مکرح اور مزتر کا پینا مکرح ہوا جس پور کسی نے زبردستی کی ہے تلوار نکالی کہ میں تمہاری گردن اڑاتا ہوں یا ہاتھ کارتا ہوں شراب پیو تو اب یہ پی لیتا ہے وہ بھی اسی قسم کے اندر داخل ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں پی رہا بھئی لہذا اس کی بھی تصرفات نافذ نہیں ہوں گے بھئی اور اسی طرح اگر کوئی شخص مجبور ہو گیا ملتر مجبور بھئی یعنی شدید پیاس لگ گئی اور کوئی چیز پینے کے لیے نہیں صرف شراب موجود ہے اور اس کی اتنی حالت خراب ہو گئے کہ اسے یقین ہے کہ اب میں نے یہ بھی نہ پی تو میں مر جاؤں گا تو اس صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں شریعت اجازت دے دیتی ہے بھئی تو جب شریعت نے اجازت دے دی تو وہ چیز حرام رہی ہی نہیں بلکہ کیا بن گئی حلال بن گئی جب حلال چیز تھی تو نشہ ہو گیا تو اس صورت میں یہ اغماء کی طرح ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی یعنی پی لینا مکرہ زبردستی کیے ہوئے شخص جس پر اکراہ کیا گیا بھئی یعنی اکراہ کامل ہو تو اس کا شرب یہ آگے آ رہا ہے نا یہ مفعول ہے شرب کے لیے شرب المکرہی الخمرہ پینا مکرہ کا کس چیز کو شراب کو اسی طرح وَشُرْبِ الْمُزْقَرِّ لِلْعَجْشِ اِيَّاهُ اور پی لینا مجبور کا لِلْعَجْشِ پیاس کی وجہ سے اِيَّاهُ شراب کو فَهُوَ قَلْ اِغْمَا تو یہ اِغْمَا کی طرح ہے مدھوشی کی طرح ہے یعنی یجعل مانعا یعنی اس کیا قرار دیا جائے گا مانع قرار دیا جائے گا یعنی اس کے تصرفات نافذ نہیں ہوں گے فَيَمْنَعُسِحَتَ تَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالصَّائِرِ تَصَرُّفَات تو یہ روک دے گا تلاق عطاق اور باقی تمام تصرفات کے صحیح ہونے کو کوئی بھی تصرف اس کا نافذ نہیں یاد رکھئے یہ جو آیا نا فَيَمْنَعُسِحَتَ تَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالصَّائِرِ تَصَرُّفَات یہ سارا مطن ہے بھئی فَيَمْنَعُسِحَتَ تَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالصَّائِرِ تَصَرُّفَات یہ مطن ہے بھئی تو یہ روک دے گا ان ست تصرفات کو قَلْ اِغْمَاءِ اِقَذَالِق جیسے کہ اِغْمَاء اسی طرح وَإِن کَانَ مِن مَحْزُورِ اور اگر وہ نشا جو ہے وہ کسی ممنوع چیز سے ہوا مِن کَالْخَمْرِ وَالصَّقَرِ وَنَحْوُوهُ یعنی حاصل ہوا کسی حرام چیز کے پینے سے جیسے کہ شراب ہے وَالصَّقَرِ سکر یہ ایک نشاور مشروب ہے جو خجور سے بنتا ہے بھئی تو جیسے خمر اس نے پی یا سکر پی وَنَحْوهُ یا اس جیسے چیز تو یہ چیزیں حرام ہیں فَلَا يُنَعْفِ الْخِطَابَ بِالْعِجْمَعِ تو یہ جو نشاہ جو حاصل ہوا اس حرام چیز کے پینے سے یہ منافی نہیں ہے خطاب کے بِالْعِجْمَعِ یہ بِالْعِجْمَعِ خطاب کے منافی نہیں یعنی یعنی اللہ کا خطاب شریعت کا خطاب اس کی طرح بھی متوجہ ہے پہلے کی طرح تو متوجہ نہیں تھا اس لئے اس پر شریعت احکام بھی لگو نہیں اس کی طرف احکام اس کی طرف خطاب متوجہ جب خطاب متوجہ ہے گویا اس کو بھی ہر چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کے بھی تمام تصرفات کیا ہوں گے لاغو ہوں گے لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعْلَى اس لئے کیونکہ اللہ تعالی کا قول جو ہے لَا تَقْرَبُسْ وَلَا تَوَأَنْتُمْ سُقَارَا کہ تم قریب نہ جاؤ نماز کے اس حال میں کہ تم نشے میں ہو انکانہ خطاباً فیخات یہ بجہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ نشاہ جو ہے خطاب کے منافی نہیں نشے خطاب کے منافی نہیں نشے کے اندر بھی یہ خطاب کا احل ہے اس کو خطاب ہو رہا ہے اس کو حکم دیا جا رہا ہے سورہ سمجھ میں آگئی بھئی یہ اب بیان کرنے لگیں کہتے ہیں انکانہ خطاباً فیخال اس سکری فہول مطلوب اگر یہ خطاب ہے نشے کی حالت میں تو یہی مطلوب ہے ہمارا دعویٰ بھی کیا ہے مطلوب دعویٰ وہی کیا دعویٰ ہے کہ یہ جو نشہ حرام چیز سے آیا یہ خطاب کے منافی نہیں پھر بھی کیا ہوگا شریف خطاب اس کی طرح متوجہ ہوگا احکام اس پر لاغو ہوں گے دعویٰ یہ ہے تو کہتے ہیں اگر یہ خطاب ہے نشے کی حالت میں تو یہی مطلوب ہے دیکھو یہ خطاب بھی یہ خطاب جو رائیزر دیکھئے ہوئے یا تو یہ نشے کی حالت میں خطاب ہو رہا ہے جب وہ آدمی نشے میں ہے جس کو خطاب کیا جا رہا ہے یا جب وہ بغیر نشے کے حیث صحیح حالت میں اس صورت میں خطاب ہو رہا ہے دوئی صورتیں بنتی ہیں یا آدمی نشے میں ہو گا یا بغیر اگر یہ خطاب ہو رہا ہے اس کو اس حال میں کہ وہ کس میں ہے نشے اور نشے میں ہونے کے باوجود اس کو خطاب ہو رہا ہے دیکھو ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا معلوم ہے یہ خطاب کا احل ہے جب ہی تو اس کو نشے کی حالت میں بھی کیا ہو رہا ہے خطاب ہو رہا ہے حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے سورہ سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اگر یہ خطاب ہے اس کے نشے کی حالت میں فہول مطلوب تو یہی مطلوب ہے کہ انہو لا ینافی الخطاب آتی یہ نشہ جو ہے خطاب کے منافی نہیں وَإِن کَانَ فِي حَالِ صَحْوِی اور اگر یہ صحو کہتے ہیں جو نشہ ختم ہو جائے یعنی ہوش میں ہو انسان کس میں ہو اور اگر یہ خطاب ہے ہوش کی حالت میں نشے میں نہیں ہے انسان اس کو خطاب ہو رہا ہے جو کس میں ہے ہوش فَهُوَا فَاسِد پھر تو یہ فاسِد بن جائے گا یہ بات ہی درست نہیں رہے گی بھئی کس طرح درست نہیں رہے گی کہتے ہیں اسی اثیر المعنی ہے کیونکہ معنی یہ ہو جائے گا اِذَا سَكَرْتُم فَ ہے تو آدمی ہوش میں نا وہ اس کو کیا کہا جا رہا ہے اِذَا سَكَرْتُم فَلَا تَقْرَبُ السَّلَا تَجَبْ تُم نشے میں آجاؤ تو نشہ تمہیں ہو جائے تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ یہ تو اسی طرح ہوا کہ قول ہی للعاقل جیسے کہ شخص کسی عاقل کو کہتا ہے عاقل رخیں والے کو کہتا ہے اِذَا جُنَنْتَ فَلَا تَفَلْ کَاذَا اِذَا جُنَنْتَ فَلَا تَفَلْ جب تُو مجنون ہو جائے تو ایسا نہ کرنا حالانکہ یہ بات درست ہی نہیں وہ کیسے جب مجنون ہو جائے گا اس کو کیا پتا ہوگا تو یہاں پر بھی اگر یہ کہا جائے یہ خطاب کس حالت میں ہے ہوش والے کو ہے اور کیا کہا جا رہا ہے جب تم نشے میں ہو جاؤ تو پھر نماز کے قریب نہ جانا پھر تو یہ بات ہی درست یہ تو اسی طرح ہو گیا جیسے کہ شخص کو عاقل والے کو کہا جائے جب تم مجنون ہو جائے تو ایسا نہ کرنا اور یہ نسبت ہو جائے گی خطاب کی ایسی حالت کی طرف جو خطاب کے منافی ہے تو یہ تو خطاب کے منافی حالت کی طرف کیا ہو جائے گی نسبت ہو جائے گی فلا رہ جوزو تو یہ جائز نہیں بھئی اور اس پر یہ جس نے ممنوع حرام چیز سے نشہ کیا ہے اس پر شریح کام اس پر لازم ہو جائیں گے وَتَسْحُ عِبَارَاتُهُ فِيَتْطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْبَعِ وَالشَّرَائِعِ وَالْعَقَارِيرِ اور اس کی عبارتیں صحیح ہوں گی طلاق میں شراب کی وجہ سے نشہ چڑھا ہے طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے اس کی سارے عبارتیں صحیح ہیں طلاق میں بھی وَالعَتَاقِ اَازَادِي میں بھی والبیع اور بیع کے اندر بھی والشرائع اور شریعہ کام میں والاقاریری والبیع والشرائی ہونا چاہیے بھئی بیع اور شرائع کے اندر والاقاریری اور اقراروں کے اندر اس حالت میں کسی چیز کا اقرار بھی کرے گا وہ اقرار اس پر کیا ہوگا لازم ہوگا نشے میں کہتا ہے میں نے زیاد کے بیس لاکھ روپے دینے ہیں یہ اس پر کیا ہوگا لازم زیادہ قاضی کے پاس جا کر اسے وصول کر سکتا ہے زجرن لہو بھئی کیوں اس پر شریعہ کام لاکھو ہوں گے اور اس کی بارتیں صحیح ہوں گی کہتے ہیں زجرن لہو اس کی ڈانٹ کے لئے ان ارتکاب المنہی عنہو اس منہی عنہو ممنوع چیز کے ارتکاب سے ڈانٹ کے طور پر کہ اس نے ممنوع چیز کے ارتکاب کیا ہے وَتَنبِيحًا لَهُ اور اس کو اس بات پر تنبیح کرنے کے لئے کہ اس قسم کا حرام ناشا جو ہے یہ اس کا عذر نہیں بن سکتا شریعہ کام کو باطل کرنے میں شریعہ کام بھی کیا ہوں گے اس پر اب لاغو ہوں گے اس نے حرام کام کیا ہے مگر مرتد ہونا اور خالص حدود کا اقرار کرنا کس کا اقرار کرنا مرتد ہونے کا اعتبار نہیں اس حالت میں اگر مرتد ہو جائے شراب پی کر اس کا اعتبار نہیں اس کو مرتد نہیں کہیں گے اور خالص حدود کا اقرار کر لی یعنی جس میں صرف حق اللہ ہے حق العبد نہیں ہے بعض حدود میں حق اللہ ہے صرف بعض میں حق اللہ کے ساتھ حق العبد بھی ہے مثلا بھئی قصاص ہے کسی پر تحمت لگا دی اس میں بھی حد آتی ہے تحمت لگا دی لیکن اس میں جس پر تحمت لگائی اس کا بھی حق ہے اور اللہ کا بھی حق ہے جبکہ بعض جو ہیں وہ صرف اللہ کا حق ہیں جیسے کہ اس نے زنا کیا تو اس پر بھی حد آتی ہے لیکن یہ صرف کیا ہے خالص اللہ کا تو یہاں پر جو ہے اس حرام نشے کی صورت میں اس کے مرتد ہونے کا اور خالص حدود کے اقرار کا اعتبار نہیں ہے بھئی وہ صحیح نہیں ہے فَإِنَّهُ إِذَرْتَدَّ سَكَرَان اس لیے کیونکہ جب نشے والا شخص جو ہے جو نشے میں ہے وہ جب مرتد ہو جائے وَتَقَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ اور اس نے کلام کیا کلمہ کفر پر کلمہ کفر زبان سے کہا لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ تو اس کے کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا لِأَنَّ الرِّدَّتَ عِبَارَةٌ اس لیے کیونکہ مرتد ہونا یہ عبارت ہے اعتقاد کے بدلنے سے اعتقاد کا بدلنا کیا کہلاتا ہے مرتد ہونا وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَقِدٍ لِمَا يَقُولُهُ اور وہ نشے میں جو آدمی ہے وہ تو اس چیز کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا جو وہ کہا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوش ہی نہیں ہے مرتد ہونا کس کو کہتے تھے اعتقاد کو اعتقاد کا بدلنا اعتقاد کا اور یہاں وہ تو نشے میں ہے اسے اعتقاد کا پتہ ہی کچھ نہیں اس لیے کیونکہ وہ اعتقاد نہیں رکھنے والا اس چیز کا جو وہ کہہ رہا ہے وَقَذَا اِذَا اَقَرَّ بِالْحُدُودِ الْخَالِصَتِ لِلَّهِ اسی طرح جب اس نے اقرار کیا ان حدود کا جو خالص اللہ کے لیے ہیں کَشُرْ بِالْخَمْرِ وَالْزِنَا جیسے شراب اور کا پینا وَالزِنَا وَالزِنَا کرنا لَا يُحَدُّ فِي اس کو حد نہیں لگائی جائے گی لَا نَا رُجُعْ عَنْهُ صَحِحُن کیونکہ ان سے رجوع کرنا بھی صحیح کوئی قرار کر لے زنا کا آپ پڑھ چکے ہیں کہ حین حد سے پہلے بھی اگر وہ رجوع کر لے تو حد اس سے ساقت ہو جائے گی کیونکہ شوبہ آ گیا اور اتنا شوبے سے بھی حد کیا آتی ہے اور جب ساقت ہو جائے تو کہتے ہیں لَا نَا رُجُعْ عَنْهُ صَحِحُن اس لیے کیونکہ یہ جو خالص اللہ کا حق ہے یہ ولی جو حدود ہیں یہ رجوع کرنا ان سے صحیح ہے وَسَّعْ وَسُقْرُ الدَّلِيلُ الرُّجُعِ اور یہ نشہ رجوع کی دلیل ہے نشہ کس چیز کی دلیل ہے برود کیونکہ نشہ میں انسان کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے کبھی ایک بات کرتا ہے کبھی اس کے مخالف کرتا ہے تو یہ نشہ ہی اس کے رجوع کی دلیل ہے بخلاف اس کی کہ اس نے اگر اقرار کیا ان حدود کا جو خالص اللہ کے لیے نہیں ہیں قَلْ قَذْفِ وَاَوِلْ قِسَاسِ جیسے کہ قَذْف ہے کسی پر زنا کی تحمت لگائے اَوِلْ قِسَاسِ اَقِسَاسِ آپ ان میں یاد رکھیں اللہ کا بھی حق اور بندے کا بھی حق فَإِنَّهُ لَا يَسِحُ رُجُعُ ان سے رجوع کرنا صحیح نہیں ہے اِسْتَاحِبُ الْحَقِّ يُقَذِّبُهُ اس جی کیونکہ یہاں بندے کا بھی حق ہے تو وہ جو حق والا بندہ ہے یُقَذِبُهُ وہ کیا کر دے گا اس کو یہ رجوع کرے گا وہ کہے گا نہیں نہیں یہ کیا کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے قَيُوَاقَذُ بِالْحَدِّ وَالْقِسَاسِ پس اس کا معاخدہ کیا جائے گا یہاں پر حد اور قِسَاسِ کے ساتھ وَبِخِلَافِ مَا اِدَادَنَا فِي حَالِ سُکْرِهِ اور بخلاف اس کے اس نشے والے نے زنا کر لیا اپنے نشے کی حالت میں وَثَابَتَا اور وہ زنا کیا ہوا ثابت بھی ہو گیا مِن غیر اقرار ان فیہی بغیر اس میں اس کے اقرار اقرار کے بغیر ہی وہ ثابت ہو گیا چار گواہوں کے ذریعے فَإِنَّهُ يُحَدُّ صَاحِيًا پس اس کو بھی حد لگائی جائے گی صَاحِيًا جب وہ ہوش میں ہو بھئی جب وہ ہوش میں آ جائے کیا کیا جائے گا اس پر صَاحِيًا اسی صَحْبُن سے ہے بھئی ہوش میں آنا وَالْحَذَلُ عَدْحُن عَلَى مَا قَبْلَهُ حَذَل یہ تیسرا آ گیا امور مقتصبہ میں سے پہلا جہل تھا دوسرا سکر نشہ تیسرا کیا ہے حَذَل حَذَل مَزَاق کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں مَزَاق بطور مزَاق کے بھئی دو آدمی آپس میں بیع کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے کیا کریں گے بیع کریں گے اور ہوگی نہیں میرے اور تمہارے درمیان بہنی ہوگی ویسے لوگوں کو دکھانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں بیگر یا مارد اور عورت کہ ہم دونوں لوگوں کے سامنے کیا کر لیں گے نکاح کر لیں گے لیکن ہوگا نہیں تمہارے اور میرے درمیان نکاح نہیں ہوگا یہ ہے مزاق بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی اب اس کی تفصیل بیان کریں گے بھئی طویل تفصیل ہے بھئی کہتے ہیں حضل جو ہے اس کا عطف ہے ما قبل پر اور وہ یہ کہ ارادہ کیا جائے کسی چیز کے ذریعے یعنی کسی لفظ کے ذریعے ما لم یوزا لہو اس چیز کا جس کو اس کے لئے وضع نہیں کیا گیا یعنی موضوع لہو کا ارادہ نے کیا جائے اس چیز کے ذریعے اور نہ اس چیز کا جس کی لفظ صلاحیت رکھتا ہے بے اعتبار استعارے کے یعنی مجاز کے یعنی نہ تو موضوع لہو کا ارادہ کیا جائے یعنی مانع حقیقی کا ارادہ بھی نہ ہو اور مانع مجازی کا ارادہ بھی نہ ہو سورة سمجھ میں آگئی بھئی بھئی آپ کہتے ہیں شیئر شیئر کا ایک تو حقیقی معنہ ہے وہ جنگلی درندہ بھئی اور ایک شیئر کا مجازی معنہ ہے بہادر آدمی لیکن آپ شیئر بول کر کیا مراد لے لیتے ہیں بقری مسلم مراد لے لی کوئی چیز مراد لے لے کوئی بھی چیز مراد لے لے جو نہ اس کا حقیقی معنی ہے اور نہ مجازی تو یہ حضل میں آ گیا کس میں آ گیا مزارت میں آ گیا بھئی یعنی لا يقون اللفظ محمولا لا معنی حقیقی او المجازی یعنی لفظ نہ تو محمول اپنے معنی حقیقی لفظ محمول نہ ہو اپنے معنی حقیقی یا معنی مجازی پر بل یقون لعبا محضن لعب کہتے ہیں کھیل کو بلکہ محض کھیل ہی ہو مزارت کے طور پر کھیل کے طور پر لیکن عبارت اللہ تخلوان تمحول اند یقین مصنف کی عبارت خالی نہیں ہے تمحول سے نہیں تکلق سے تکلق کچھ کرنا پڑے گا مطن کی عبارت میں مطن میں دیکھئے کیا آیا وَلَّا مَا فَلُحَ لَهُ الْلَفْظُ وَلَّا مَا ہاں بتلائیں گے آپ کو کہتے ہیں یہ جو لا ہے نا لا اس کو ما کے بعد ہونا چاہئے تھا وَمَا لَا فَلُحَ لَهُ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ پیچھے آیا تھا مَا لَمْ يُوزَ لَهُ اسی پر اس ما کا بھی عطف ہے اسی پر اس کا بھی عطف ہے اور اس کے بعد نفی والی چیز ہے اس کے بھی بات کیا ہونی چاہئے نفی والی چیز بعد میں ہونی چاہئے کیونکہ ارادہ کیا ہے مقصد کیا ہے بتلانا کیا چاہتے ہیں مصنف وَهُوَ أَنْ يُرَادَ بِشَئِ کیا کیا جائے ارادہ کیا جائے ایک چیز کے ذریعے کس چیز کا ارادہ کیا جائے مَا لَمْ يُوزَ لَهُ جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا اس کا بھی ارادہ جس کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا ایسی چیز کا ارادہ کیا جائے جس کے لیے اس لفظ کو وضع اور ارادہ کیا جائے ایک چیز کے ذریعے مَا لَا سَلُحَ لَهُ لَفْزُ ایسی چیز کا کہ لفظ اس کی صلاحیت بطور مجاد کے نہیں رکھو تو دیکھو ارادہ کرنا ہے یا ارادہ نہ کرنا ہے ارادہ کرنا ہے ایسی چیز کا جس کے لئے لفظ وضا نہیں یا ارادہ کرنا ہے ایسی چیز کا کہ لفظ میں اس کی صلاحیت نہیں تو ارادہ کرنا ہے یا ارادہ نہ کرنا ہے ارادہ کرنا ہے بھئی تو ماں کے بعد نفی آرہی ارادہ کرنا ایسی چیز کا جس کے لئے لفظ وضا نہیں جس کی لفظ صلاحیت نہیں رکھتا تو ارادہ کرنا ہے یا ارادہ نہ کرنا ہے ارادہ کرنا ہے اللہ کو ماں پر مقدم ذکر کیا گیا یہاں تو معنی یہ بن گیا کہ ارادہ کیا جائے ایسی چیز کا جس کے لئے لفظ کو وضع نہیں کیا گیا اور ارادہ نہ کیا جائے ماں ایسی چیز کا ارادہ نہ کیا جائے حالانکہ دونوں جگہ کیا مراد ہے ارادہ کرنا مراد ہے تو کہتے ہیں لیکن یہ عبارت مطن کی خالی نہیں ہے تکلف سے کچھ تکلف کرنا پڑے گا اور بہتر یہ ہے مصنف ماں کے بعد لا کو لے کر آتے بیتاخیر کلمہ لا کو مؤخر کرتے ہوئے لِيَقُونَ مَعْتُوفًا عَلَى قَوْلِهِ مَا لَمْ يُزَا لَهُ تاکہ مَعْتُوف ہو جائے مصنف کے قول مَا لَمْ يُزَا لَهُ پَر اَوْ اَنْ يَقُولَ بہتر یہ تھا کہ یوں کہے وَلَا صَلُحَ لَهُ ماں کو سرے سے ذکری نہ کریں اب دیکھئے ماں پیچھا یہ تھا لَمْ يُزَا اور اسی پر لَا صَلُحَ قَوْلِهِ آتَف ہو جائے گا فیلے منفی پر فیلے منفی اور دونوں ماں کے تحت آگئے بھئی صورت سمجھ میں آگئے بے حض فی کلمتی ماں ماں کو حضف کرتے ہوئے یوں کہتے لَا صَلُحَ لَهُ لِيَقُونَ مَعْتُوفًا عَلَى قَوْلِهِ لَمْ يُزَا لَهُ تاکہ مَعْتُوفُ ہو جائے مُسَنِف کی قول لَمْ يُزَا لَهُ پَر وَهُوَ زِدُّ الْجِدِّ یہ جو حضل ہے نا مزاق یہ جد کی زد ہے جد کہتے ہیں سنجیدگی کو ایک ہے مزاق اس کی زد کیا ہے سنجیدگی بھئی تو یہ زد ہے یہ حضل سنجیدگی کی بھئی سنجیدگی کسے کہتے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہتے ہیں وہ ہوا اِن وَرَادَ بِشَئِ مَا وُزِعَ لَهُ اَوْ مَا يَسْلُحُ لَهُ اللَّفْزُ اِسْتِعَارَةً وہ یہ کہ ارادہ کیا جائے ایک چیز کے ذریعے مَا اس چیز کا وُزِعَ لَهُ جس کے لئے اس لفظ کو وضع کیا گیا یعنی معنی موضوع لَهُ یعنی معنی حقیقی کا ارادہ کریں اَوْ مَا يَسْلُحُ لَهُ اللَّفْزُ اِسْتِعَارَةً یا وہ جس کی لفظ بطورہ استعارہ یعنی بطورہ مجاز کے صلاحیت رکھتا ہے یعنی سنجیدگی یہ ہے لفظ سے اسی معنی کا ارادہ کریں جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے یا اس کے معنی مجازی معنی حقیقی یا معنی مجازی دو میں سے ایک ارادہ کیا جائے ہے نا حاضل یہ منافع ہے حکم کے اختیار کے ورزائی بھی ہی اور اس حکم پر راضی ہونے کے بھئی جب دو آدمیوں نے آپس میں تیہ کر لیا کہ بھئی دیکھو ہم لوگوں کے سامنے بیع کریں گے لیکن در حقیقت تمہارے اور میرے درمیان بیع نہیں ہوگی آپ دیکھئے لوگوں کے سامنے آ کر ایک نے کہا میں نے یہ گاڑی تمہیں دس لاکھ میں بیچ دی دوسرے نے کہا میں نے یہ گاڑی آپ سے دس لاکھ میں خرید لی اب بیع کا حکم کیا ہے مشتری کیا بن جاتا ہے مبیع کا مالک بن جاتا ہے لیکن یہاں مبیع کا مالک نہیں بنے گا کیوں نہیں بنے گا اس لیے کیونکہ یہ دونوں جو عقد کرنے والے ہیں یہ اس بیع کے حکم پر راضی نہیں ہے پہلے تیہ کیا یا نہیں کیا کہ تم بیع نہیں ہوگی کیونکہ اگر بیع ہوگی پھر تو وہ مالک بن جائے گا تو یہ ان کی رضا مندی کے تو یہ جو مزاق ہے یہ اس حکم کے اختیار کرنے اور حکم پر راضی ہونے کے خلاف ہے معلومہ دونوں اس کے حکم پر راضی نہیں آپ اس میں پہلے سے تیہ کر چکے ہیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ ان کی حکم کو اختیار کرنے سے وہ جو عاقد کے بعد حکم آئے گا اس حکم کے اختیار کرنے سے اور اس پر راضی ہونے کے یہ مزاق کیا ہے منافی معلومہ دونوں حکم کو اختیار نہیں کرنا چاہتے دونوں حکم پر راضی نہیں سورت سمجھ میں آ گئی تو یہ معنی ہے وَإِنَّهُ يُنَافِ اختیار الحکم وَالْرِضَائِ بِهِ اور یہ جو مزاق جو ہے یہ منافی ہے حکم کو اختیار کرنے سے وَالْرِضَائِ بِهِ اور اس حکم پر راضی ہونے سے وَلَا يُنَافِ الرِضَاءَ مباشرتی اور یہ منافی نہیں مزاق بھئی کس کے منافی نہیں مباشرتی مباشرت کا کیا معنی سرانجام دینا سرانجام دینے میں رضا مندی کے منافی نہیں بھئی لوگوں کے سامنے آکر وہ عجاب و قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں سرانجام تو دے رہے ہیں بھئی یہ جو مزاق ہے سرانجام دینے پر راضی ہیں سرانجام دینے پر سرانجام دینے پر راضی ہونے کے منافی نہیں ہے مزاق البتہ اس کے حکم کے منافی سورہ سمجھ میں آرہی ہے بھئی کیونکہ سرانجام تو دے رہے ہیں لوگوں کے سامنے دونوں عجاب و قبول کر رہے ہیں تو معلوم سرانجام دینے پر دونوں راضی ہیں اس بیہ کو کرنے پر دونوں راضی لیکن اس کے حکم پر راضی نہیں یہ خلاصہ ہوا بھئی کرنے پر راضی لیکن حکم پر راضی نہیں یعنی یعنی وہ جو مزاق کرنے والا ہے وہ حکم کو افتیار نہیں کرتا رہنا اس پر راضی ہوتا ہے ولیکن وہ راضی ہے اس کے سبب کو سرانجام دینے پر اس لیے کیونکہ جب دونوں آپ بیہ کریں گے تو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں بیہ جب وہ قبول کر رہے ہیں تو کرنے پر دونوں راضی ہیں یہ معنی ہے اس لیے کیونکہ تلافظ ان رضا و افتیار اندی سے ہے اور صحیح اختیار سے ہے لیکن وہ ارادہ کرنے والا نہیں اور راضی نہیں ہکم پر تو یہ جو ہے مزاق یہ خیار شرط کے معنی میں ہوا وہ خیار شرط ابدا جو ہمیشہ کے طور پر ہو یعنی وہ خیار شرط جو معبد ہو یہ اس کے معنی میں ہوا بھئی یہ مزاق کس کے معنی میں ہوا وہ خیار شرط جو معبد ہو بھئی دیکھئے میں اور آپ بیہ کرتے ہیں میں اور آپ بیہ کرتے ہیں میں نے کہا یہ گاڑی میں نے آپ کو دس لاکھ میں فروخت کر دی لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے تین دن کا اختیار ہے اگر میں تین دن میں بیہ فسخ کرنا چاہوں تو بیہ فسخ کر سکتا ہوں آپ نے قبول کر لیا بیہ ہو گئی میرے اور آپ کے درمیان بیہ ہو گئی یا نہیں ہو گئی ایجاب قبول ہوا لیکن کیا آپ داڑی کے مالک بنے آپ نے پڑھا ہے خیار شرط کے اندر مشتری مبیعہ کا مالک نہیں بنتا تو یہاں پر بھی حضل بھی اسی طرح ہے سرانجام دونوں نے دیا بیہ کو لیکن دوسرا اس کا مالک جیسے خیار شرط میں مالک نہیں بنتا اس میں بھی مالک نہیں جب انہوں نے آپس میں مزاد کیا یہ گاڑی میں نے تمہیں دس لاکھ میں بیش دی اس نے کہا میں نے گاڑی تم سے دس لاکھ میں خرید رہی لوگوں کے سامنے تو انہوں نے مزاد کیا اور کوئی مدت متعین کی کوئی مدت کا تو ذکر ہی نہیں ہے اور جب مدت ذکر نہ تو وہ کلام معبد شمار ہوتا ہے آپ کہتے ہیں میں زید سے بات نہیں کروں گا بڑے غصے میں لڑائی ہوئی یا کچھ ہوا آپ یا یوں کہتے ہیں میں زید کے کمرے میں نہیں جاؤں گا کیا مانا ہوتا ہے آپ کا ایک دو دن بعد چلے جائیں گے یا مانا ہوتا ہے کبھی حبد کی بات کر رہے ہیں حبد بھی تو جو کلام جس میں وقت کی قید نہ ہو معبد شمار ہوتا ہے تو یہاں پر جو حضل کی کس کی سمکہ ہے وہ معبد آقت ظاہر کر رہے ہیں تو یہ حضل بھی کس کی طرح ہے خیار شرط کی طرح لیکن کون سے خیار شرط کی طرح جو معبد ہو جس میں وقت قید نہ ہو تو حضل جو ہے وہ عبدی خیار شرط اس خیار شرط کے معنی میں ہوا ابدا جو کہ وہ خیار شرط جو عبدی طریقے پر ہو یعنی معبد ہو لعدم الرزائ بحکم البع بوجہ حکم بیع پر راضی نہ ہونے کے نہ نفس بیع پر راضی نہ ہونے کے خیار شرط خیار شرط میں نفس بیع پر دونوں راضی ہیں لیکن حکم بیع پر دونوں راضی جس نے خیار رکھ ہے وہ حکم بیع پر راضی نہیں سورة سمجھ میں آرہی وہ مالک بن رہا مالک نہیں بن رہا مالک حکم بیع پر راضی نہیں نفس بیع پر وہ یہی بہت بیان کر رہے لیع عاد امیر رضا بی حکم بیع بوجہ راضی نہ بیع حکم پر لا بی عاد رضا بن نفس بیع نی نفس بیع پر وہ راضی نہیں ہیں لیکن ان دونوں میں فرق ہے کچھ فرق بھی ہے یہ نہیں کہ یہ حضل بلکل خیار شرط کی طرح ہے بلکہ کچھ فرق بھی ہے من حیث حیثیہ سے کہ حضل جو ہے وہ بیع کو فاسد کر مزاق میں کیا تو بے ہوئی نہیں بے کیا ہو گئی فاسد ہو گئی وَشَرْطُهُ اَشَرْطُ الْحَضْلِ زمیر کا مرجع بتا ہے کہ شرط ہو کی حضل کو راج ہے حضل کی شرط یہ اَن يَقُونَ صَرِحًا مشروطاً بِاللِّسَانِ کہ وہ حضل جو ہے وہ صریح ہونا چاہیے مشروطاً بِاللِّسَانِ وہ صریح ہونا چاہیے مشروط زبان کے ساتھ بھئی مشروط ہے کس کے ساتھ صریح ہونا چاہیے مشروط ہونا چاہیے زبان کے ساتھ یعنی عقد کرنے سے پہلے دونوں نے صراحتاً زبان کے ساتھ ایک جوسے سے یہ کہا ہو کہ دیکھو ہم عقد کریں گے لیکن ہو گا نہیں عقد آپس میں ہم صرف کیا کر رہے ہیں ویسی مزاق کے طور پر کر رہے ہیں یہ پہلے سے باقاعدہ زبان سے کیا کہنا چاہیے یہ کہنا ضروری ہے یہ تیہ کرنا ضروری ہے اگر پہلے سے زبان سے تیہ نہیں کیا پھر لوگوں کے سامنے مزاق دلالت حال کوئی فائدہ نہیں دے گی یاد رکھ بے منقض ہو جائے جس طرح بھی کریں چاہے مزاق ہی میں کیوں نہ کریں سورہ سمجھ میں آگئی کیوں اس لیے کہ یہاں پر جہاں صرف دلالت حال ہے انداز مزاق پتہ چاہ رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں مزاق پر کیا چیز دلالت کر رہی ہے دلالت حال اور دوسری طرف ایجاب و قبول زبان سے ہو رہا ہے وہ سریح ہے ایک کی صرف دلالت ہے اور ایک کی سریح ہے تو اسے دلالت سریح کے مقابلے میں نہیں آسکتی بھئی سورہ سمجھ میں آگئی لہذا وہاں عقد ہو جائے گا لیکن یہاں کیا کریں باقاعدہ پہلے زبان سے تہ کیا کہ ہم مزاق کریں گے اب یہ بھی سریح ہوا آگے عقد بھی کیا ہوا سریح ہوا تو اب مقابل بن سکتا ہے بھئی بِأَنْ يَدْقُرَ الْعَاقِدَانِ قَبْلَ الْعَاقْدِ بَعِئِ تَوْرَكَرْ دونوں عقد کرنے والے عقد سے پہلے کیا ذکر کر دیں کہ اَنَّهُمَا يَحْزِلَانِ فِي الْعَاقْدِ کے وہ دونوں مزاق کر رہے ہیں عقد کے اندر ولایت بُدْزَالِ بِدَلَالَتِ الْحَالِ فَقَد اور یہ صرف دلالت حال سے ثابت نہیں ہوگا بھئی یہ جو حضل ہے اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يُشْتَرَت ذِكْرُهُ فِي الْعَاقْدِ بِخِلَافِ خِيارِ شَرْتِ مگر یہ کہ شرط نہیں ہے اس کو ذکر کرنا عقد کے اندر بِخِلَافِ خِيارِ شَرْتِ بِخِلَاف کس کے خیارے بھئی حضل ہے خیارے شرط کی طرح لیکن ایت تو یہ فرق بتلا دیا انہوں نے کہ حضل بے کو فاسد کر دیتا ہے اور خیارے شرط بے کو فاسد دوسرا بتلا رہے ہیں مطن کے اندر حضل خیار شرط کی طرح ویسے تو ہے لیکن حضل میں شرط نہیں ہوتی کہ اس کو عقد میں ذکر کیا جائے گا لیکن خیارے شرط تب ہی آئے گا جب کہ اس کو بے میں ذکر کیا جائے تو اس کی خیارے شرط میں شرط ہے اس کو بے میں ذکر کرنا تب ہی خیار حاصل ہوگا ایک کو ورنہ ویسے خیار حاصل نہیں ہوگا مگر یہ کہ حضل شرط نہیں ہے اس کو ذکر کرنے کیا بے خیار شرط بے خیار شرط کیوں خیار شرط کو ذکر کرنے کی شرط ہے حضل ذکر کرنے کی شرط نہیں بے اس لئے کیونکہ خیار شرط میں تو بسلانہ ہی مقصد ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہ بے ہمارے درمیان تام نہیں اور مزاق کے اندر تو لوگوں کو بتلانا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بے صحیح کر رہے ہیں اگر وہاں کہیں کہ ہم مزاق کر رہے ہیں پھر تو بات ہی تو کچھ نہ رہی سورة سمجھ میں آگئی بچ لیا نغرض هم من البع حاض لن اس لئے کیونکہ ان دونوں کی غرض بے بطور مزاق کے کہ لوگ اس کو بے شمار کریں اور حال یہ ہے کہ وہ حقیقت میں بے نہیں اور یہ حاصل نہیں اور ذکر کرتے ہوئے اس کو عقد میں بے ہم دونوں میں نہیں ہے لیکن لوگ سنجھیں کہ بے ہے لیکن اگر وہاں ذکر بھی کر دیں گے ہم مزاق کر رہے ہیں پھر تو لوگوں کو پتا چلے گا اور وہ تو ان کے مقصد کی خلاف ہو جائے گا واما خیار شرط اور باقی خیار شرط جو ہے اس میں تو غرض ہی یہ ہوتی ہے لوگوں کو بتلانا اطلاع دینا ہوتی ہے کہ بے جو ہے وہ تام نہیں ہے لئے بے قطعی نہیں ہے بل معلق بالخی بلکہ معلق رہی اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب خیار شرط کو ذکر کر دیا جائے عین عقد کے اندر اور تلجیہ جو ہے یہ بھی حضل کی طرح ہے مجبور کرنا مجبور کرنا تو کہتے ہیں تلجیہ تو مجبور کرنا یہ بھی کس کی طرح ہے مزاق کی طرح ہے لہذا یہ بھی اہلیت کے منافی نہیں جیسے مزاق اہلیت کے منافی نہیں تھا تو یہ تلجیہ دوسرے کو مجبور کرنا بھی مجبور کیا دوسرے کو کوئی ایسی بات کہہ دی کہ لوگوں کے سامنے اس طرح کرنا پڑے گا لوگوں کے سامنے اس طرح آقد ہم کریں گے اور کوئی ایسی دھمکی وغیرہ دے دی کہ وہ مجبور ہو گیا لوگوں کے سامنے آقد کرنے پر تو یہ ہے تلجیہ مجبور کرنا اور آپ کو بتلائیں گے کہ مزاق عام ہے تلجیہ خاص ہے ہے تو دونوں کا حکم ایک جیسے مزاق کے صورت میں اہلیت ختم نہیں ہوتی اسی طرح تلجیہ کے اندر بھی اہلیت ختم ہاں فرق یہ کہ مزاق عام ہے مزاق کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے دوسرے کو کسی وجہ سے مجبور کر دیا جائے ہو سکتا ہے بغیر مجبور کیے ہی بیسی مزاق کر لیں جبکہ تلجیہ کے اندر تو ہے ہی کیا مجبور کرنا تو یہ خات ہے بھئی تو کہتے ہیں فلا تنافی ہونا چاہئے بھئی فلا تنافی اہلیت لہذا یہ تلجیہ جو ہے اہلیت کے منافی نہیں فلا تنافی اہلیت یاد یہ کسے معقوض ہے مجبور کرنا بھئی فحاصل اس کا یہ تلجیہ کا یہ کہ مجبور کر دے کوئی چیز کے کوئی شخص ایسا لائے یعنی کرے ایسا عمر باطنن ہے آپ کی کتابوں میں باطنن نہیں یہ کتابت کی غلطی ہے باطنن ہو باطن ہو باطن ہو تو عبارت کیا بن گئی اَنْ يُلْجِ اَشَيْءٌ إِلَىٰ اَنْ يَأْتِيَ اَمَرًا بَاطِن ہو بِخِلَافِ ظَاہِرِهِ اور امرن ہے نکرہ امرن کیا ہے اور نکرہ کے بعد آیا بَاطِن ہو بِخِلَافِ ظَاہِرِهِ پورا جملہ اسمیہ اور موصول سے پہلے کیا لفلے کراتے ہیں ترجمے میں ایسا ایسی کا دیکھئے ترجمہ بھئی حاصل اس تلجیہ کا یہ ہے اَنْ يُلْجِ اَشَيْءٌ کے مجبور کر دے کوئی چیز اِلَا اَنْ يَأْتِيَ اَمَرًا کرے کوئی شخص ایسا امر ایسی چیز کرے باطن ہو بِخِلَافِ ظاہِرِهِ کہ اس امر کا باطن اس کے ظاہر کے خلاف ہو باطن میں پیچھے تو اس نے دھمکی دی ہوئی ہے بھئی تو باطن اس کے ظاہر کے ظاہر تو یہ بتلا رہا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے عقد کر رہا ہے لیکن باطن اس کے خلاف ہے باطن میں اس نے کیا دی ہوئی ہے دھمکی دی ہوئی ہے وہ مجبوری میں کر رہا ہے اپنی رضا مندی سیاقات نہیں کر رہا معنی سمجھ میں آگیا بھئی ایسا امر جس کا باطن اس کے ظاہر کے خلاف ہو فیوظہر بحضور الخلق تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے لوگوں کے سامنے کہ کہ یہ دونوں عقد کر رہے ہیں بیعہ کا آپس میں ایک ایسی مفلحت کی وجہ سے دعوت الہی جس نے اس کی طرف اپنی طرف دعوت دی ہے بھئی جس نے اپنی طرف یعنی دونوں جو عقد کر رہے ہیں بات توجہ ہے سبق کی طرف کے نہیں پیچھے دیوی یہ دھمکی سامنے لوگوں کے کر رہے ہیں عقد لوگ تو کیا سمجھیں گے یہ کسی مسلحت کی وجہ سے عقد کر رہے ہیں ایک کو ایک چیز کی ضرورت ہوگی چاہیے ہوگی اس لئے کیا کر رہا ہے عقد کر رہا ہے تو یہ کسی مسلحت میں یہ معنی ہے کہ دونوں عقد کر رہے ہیں بے کی آپس میں اجلی مسلحت اندعات الہی ایک مسلحت کی وجہ سے جس نے اپنی طرف بلایا اور واقع میں ان کے درمیان بے نہیں ہوتی لوگ تو یہ سمجھتے ہیں سمجھ دوسرے پیچھے دھمکی دی تھی کہ لوگوں کے سامنے یوں کرنا ٹھیک ہے عقد نہیں ہوگا لیکن تمہیں یہ کرنا پڑے گا لوگوں کے سامنے اس طرح بے کرنا پڑے گا یہ مانا ولم یکن فی الواقع بے نہو واقع میں ان کے درمیان بے نہیں ہوتی اور حضل کیا ہے تلجیہ سے عام کیونکہ حضل میں مجبور کرنا بھی ہو سکتا ہے اور بغیر مجبوری کے بھی ہو جبکہ تلجیہ میں مجبور کرنا ہے لیکن حکم ان دونوں کے اندر برابر ہے لیکن حکم ان دونوں میں برابر ہے اس بات کے اندر اہلیت کے منافع نہیں ہے بھئی بھئی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو حضل ہے حضل کے اندر اب بتلایا کہ باطن کے اندر پہلے سے دونوں زبان سے آپس میں کیا کریں تیہ کریں کہ ہم مزاق کریں گے لوگوں کے سامنے ہم نے مزاق کرنا حقیقت میں بہنی ہوگی اب پہلے تو انہوں نے تیہ کر لیا ہم مزاق کریں گے پھر لوگوں کے سامنے انہوں نے ایجاب و قبول بھی کر لیا عاقد جو بھی عاقد تھا وہ انہوں نے کر لیا لوگوں کے سامنے اس کے بعد پھر چار احوال ہو سکتے ہیں یا تو دونوں اس بات پر اتفاق کریں گے کہ ہاں بعد میں بھی کہیں گے بھئی یہ تو ہم مزاق کر رہے تھے بعد میں بھی کیا کہتے ہیں مزاق یا بعد میں دونوں کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی مزاق نہیں دونوں ہی کہتے ہیں ہم سنجیدگی سے بے کر رہے سورت سمجھ میں آگئے تیسری سورت دونوں کہتے ہیں بھئی ہمارے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا نہ مزاق تھا نہ سنجیدگی تھی ہم خالص ذہن تھے ہمارا ذہن خالی تھا چوتھی سورت کے اختلاف کرتے ہیں دونوں آپس میں ایک کہتا ہے کہ ہم مزاق کر رہے تھے دوسرا کہتا ہے نہیں ہم سنجیدگی سے کر رہے تھے تو اولا تو انہوں نے تیہ کیا مزاق اور پھر کیا کیا عاقد اور عاقد کے بعد آپ کتنی سورتیں بن گئیں یا دونوں کس پر اتفاق کریں گے مزاق پر ہی یا دونوں کہ ہماری بینا اسی مزاق یہ بیع کی بنیاد کس پر تھی اس مزاق پر ہم مزاق کر رہے تھے یا دونوں کیا کریں گے کہیں گے کہ ہم کوئی مزاق نہیں ہم سنجیدگی سے بیع کر رہے تھے اعراض کریں گے اس مزاق سے تیسری سورت دونوں کیا تھے خالی ذہن تھے خالی ذہن نہیں لفت خالی ذہن نہ پڑھ نہ کبھی عربی عبارت میں بھی آئے یا پر زمانی آتا قاضی کی طرح ہے قاضی خالی اور اس کے کہہ رہا پڑھے آپ نے یہاں پر قاضی قاضی میں پڑھا آپ نے جربی تقدیری زمانی تقدیری اور صرف فتحہ لفظی آتا ہے سورت سمجھ میں آگئے تو خالی ذہن حالت رفعی میں بھی حالت جری میں بھی حالت نصبی میں خالی ذہن پڑھیں گے سورت سمجھ جیسے حدیث کی کتاب ہے شرح معانی الاثار شرح معانی الاثار اچھا تو یہ معانی الاثار بھئی کوئی اس کو بعض معانی الاثار پڑھتے ہیں نہیں بھئی معانی الاثار نہیں یا پر زمہ اور کسرہ نہیں آسکتا بھئی اعرام ہاں جاری مجرہ صحیح ہو پھر آسکتا ہے جاری مجرہ صحیح ہو تو پھر آسکتا ہے یعنی ما قبل ساکین ہو یا یائے مشدد ہو یائے مشدد جس کے آخر میں آئے وہ بھی جاری مجرہ صحیح ہوتا ہے لہذا اس پر بھی رفع اور جار آسکتا ہے ذہنی یون دیکھو یہاں پر یہ یائے مشدد دو یا ہیں پہلی یا ساکین ہے اور دوسری یا متحرک پہلے ایک ساکین حرف آیا تو یہ جاری مجرہ صحیح ہوا تو کتنی صورتیں یہاں بنتی ہیں یا تو دونوں کس پر اتفاق کریں گے اسے مذاق پر یا دونوں سنجیدگی پر یا دونوں کیا ہوں گے خالد ذہن ہوں گے یا ایک کیا کہے گا ہم مذاق کر رہے تھے اور ایک کہے گا ہم سنجیدگی سے بے کر رہے تھے کہتے ہیں سم معلم پھر جان لیجئے کہ انم مبنہ حضل حضل کے بنیات اس حضل کی جو ہے علی اس بات پر ہے این اتفاق العاقدان فسر ری دونوں عاقد کرنے والے اتفاق کر لیں فسر ری دو علیف ہیں العاقد اور یزہر کے درمیان دو علیف ہونے چاہئے ایک العاقد کا علیف ایک یزہر کا علیف کیونکہ یہ تصنیہ کا سیغہ ہے ان دونوں عاقد کرنے والوں نے رازداری میں اتفاق کیا ان یزہر کہ دونوں کیا کریں گے ظاہر کریں گے العاقد عاقد کو بحضور الناسی لوگوں کی موجودگی میں وَلَا عَقْدَ بَيْنَهُمَا فِي الْوَاقِعِ اور واقع میں ان دونوں کے درمیان کوئی عقد نہیں ہوگا فَعَقَدَ بِحضور الناسی پس دونوں نے عقد کر لیا لوگوں کی موجودگی میں ثُمَّ بَعْدَ تَفَرُّقِ الناسی پھر لوگوں کے جدہ ہو جانے کے بعد لوگوں کے جانے کے بعد عقد ہو گیا بات گزر گئے لَا يَقْلُعَ عَرْبَعِ حَالَاتٍ بَيْنَهُمَا فِي قُلِّ عَقْدٍ تو خالی نہیں ہے چار حالات سے ان کے درمیان ہر عقد میں یعنی چار حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ضرور آئے گی وَقَدْ بَيَّنَ حَالْمُسَنِّق وَرْحَالَ بِتَفْصِيلِ فَقَال اور تحقیق بیان کیا مصنف نے ان چاروں کو تفصیل سے فقال پس فرمایا فَإِن تَوَازَعَ عَلَى الْحَضْلِ بِأَصْلِ بَيْعَ یاد رکھئے اب یہاں تین صورتیں بنیں گی تین بیع کے مسئلے میں بیع کے مسئلے میں بیع کے اندر دیکھئے یہاں پر یا تو دونوں نے آپس میں تیہ کیا تھا مزاق کریں گے اصل بیع کے بارے میں ہی ہم بیع کریں گے لیکن بیع ہوگی نہیں ہمارے درمیان تو یہ مزاق اتفاق کس کے بارے میں کیا ہے کیا مزاق کس کے بارے میں کریں گے اصل بیع سیرے سے بیع ہوگی نہیں ہمارے درمیان دوسری صورت سامن کے اندر مزاق کرتے ہیں کہ بیت تمہارے اور میرے درمیان ہوگی لیکن سمن ہوں گے ایک ہزار لوگوں کے سامنے دو ہزار ذکر کرنے ہیں تو اصلے بیہ میں مزاق نہیں کر رہے وہ بیہ کر رہے ہیں صرف کس میں وہ مزاق کر رہے ہیں تیسری صورت یہ دوسری صورت کیا تھی سمن کی مقدار کہیں مقدار سمن کی مقدار میں مزاق کریں گے تیسرا سمن کی جنس میں مزاق کرتے ہیں ذکر لوگوں کے سامنے درہم کریں گے لیکن تیہ میرے اور تمہارے درمیان اتنے دینار ہیں تو کتنے صورتیں بنی مزاق کس میں یا تو اصلے بیہ میں مزاق کریں گے یا کس کے اندر سمن کی مقدار میں یا سمن کی جنس میں اور سب ہر ایک کے اندر تھی چار چار صورتیں ہیں یعنی اس حاقت کے بعد آپس میں کیا کریں گے اتفاق کریں گے کہ مزاق کیا تھا یا کیا کریں گے اس مزاق سے عراض کریں گے اور کہیں گے ہم نے سنجیدگی سے عقد کیا ہے یا کیا کہیں گے دونوں ہم خالص ذہن تھے یا چوتھی صورت کیا ہے ایک کہے گا کہ سنجیدگی سے بیعقد کیا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں ہم مزاق کر رہے تھے فَإِنْ تَوَازَعَ تَفَعُ الْبَابِ ہے تَوَازَعَ تَوَازَعَ تَسْنِعَ کا سیغہ ہے اگر دونوں نے اتفاق کیا توازو کا کیا مانا توازو کا مانا اتفاق کرنا ہے ہاں تو انتوازعہ پسا کر ان دونوں نے اتفاق کیا عَلَ الْحَضْلِ کس پر مزاق پر بِأَصْلِ الْبَعِ کس چیز کے بارے میں اصلِ بَعِ کے بارے میں مزاق پر دونوں نے اتفاق کیا یہ کب کی بات ہو رہی ہے یہ پہلے کی بات ہو رہی ہے آقد کرنے سے پہلے اتفاق کر رہے ہیں آپس میں کہ ہم مزاق کریں گے کس چیز کے بارے میں اصلِ بَعِ فَإِنْ تَوَازَعَ عَلَ الْحَضْلِ بِأَصْلِ بَعِ پسا کر دونوں نے اتفاق کیا اصلِ بَعِ کے بارے میں مزاق کرنے پر اَتْتَفَقَ عَفِ السِّرِّ یعنی رازاری میں دونوں نے اتفاق کیا اَلَا اَنْ يُزْهِرَ الْبَعَ یہاں دیکھو دو علیق ہیں بھئی یہ کہ دونوں ظاہر کریں گے بَعِ کو بھی حضورِ النَّاسِ لوگوں کی موجودگی میں وَلَا يَقُونُ بَيْنَهُمَا أَصْلِ بَعِ اور ان دونوں کے درمیان اصلِ بَعِ نہیں ہوگی سرے سے بَعِ ہوگی نہیں بس فَعَقَدَ بِحُضُورِ حِمْ پس دونوں نے عاقت کر رہے لوگوں کی موجودگی میں وَتَفَرَّقَ الْمَجْلِسُ اور مجلس کیا ہوئی متفرق ہو گئی ثُمَّ جَاءَا پھر دونوں آئے اب اس کے بعد والی صورتیں وَتَفَقَ عَلَى الْبِنَائِ اور دونوں نے اتفاق کیا بِنَا پر کس چیز پر بِنَا پر اسی مذاق پر ہم بِنَا کر رہے تھے ہمارے عذاقش کی بنیاد اسی پر تھی بِنَا کا مانا کیا ہوتا ہے بنیاد رکھنا بنیاد رکھنا تو یاد رکھی آگے دو تین لفظ دو لفظ خصوصا ایک بِنَا کا لفظ ہے تو بِنَا کا کیا مانا ہوگا اسی جو تیہ کیا تھا جو مذاق تھا اسی پر بنیاد کر رہے ہیں یعنی مذاق کر رہے تھے ہم دونوں کیا کر رہے تھے بعد میں بھی کہتے ہیں ہم مذاق کر رہے تھے تو بِنَا کا یہ مانا ہوگا اسی پر بنیاد ہے اسی مذاق پر رخ پھیرنا تو دونوں اعراض کرتے ہیں اس مزاق سے ہم مزاق نہیں کر رہے تھے بلکہ کیا کر رہے تھے سنجید تو جہاں بھی بینا کا لفظ ہے کیا معنی ہوگا اسے مزاق پر بنیاد ہے اور اعراض کا لفظ ہے تو کیا معنی ہوگا سنجید کی یعنی یہ اس مزاق سے اعراض کر رہے ہیں سم جہاں پھر دونوں آئے وَتَّفَقَ عَلَى الْبِنَائِ اور دونوں نے اتفاق کر دیا بینا پر وَتَّفَانِيَنِ عَلَى تِلْكَ الْمُوَازَعَاتِ وَالْحَضْلِ کہ وہ دونوں بنیاد رکھنے والے تھے اسی معاظعات پر وہی اتفاق معاظعات کیا ہے وہ جو پیچھے اتفاق کیا چھوپ کر کے ہم مزاق کریں گے وہ جو اتفاق کیا وَالْحَضْلِ وہی حضل بھئی جو انہوں نے کہ وہ دونوں بنیاد رکھنے والے ہیں اسی اتفاق اور مزاق پر پھر بے کیا ہو جائے گی بعد میں بھی یہ دونوں کہہ رہے ہیں ہم مزاق ہی کر رہے تھے تو بے فاسد ہو جائے گی لازمی بات ہے وَلَا يُوْجِبُ الْمِلْكَ اور یہ بے ملکیت کو ثابت نہیں کرے گی وَإِنِ اتَّفَلَ بِهِ الْقَبْضُ اگرچہ اس بے کے ساتھ قبضہ بھی مل جائے مشترم ابیاء پر قبضہ بھی کر لے پھر بھی ملکیت کو یہ ثابت نہیں کرے گی لِعَدَمِ الرِّزَائِ بَوَجَ رَزَامَنْدِ کے نہ ہونے کے پہلے یہی تیج کیا تھا اور بعد میں بھی اسی پر دونوں متفق ہیں تو حَتَّى لَوْقَانَ الْمَبِعُ عَبْدَنِ حَاتَكِ مَبِعَ عَذَرْ غُلَامُ ہُوَا فَآتَقَهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضِ پھر اس کو مشتری نے قبضے کے بعد آزاد بھی کر دیا لَا يَنْفُذُو تو اس کا یہ اعتاق نافذ کیوں کیونکہ بے ہوئی نہیں دونوں بے ہی فاسد ہو گئی بتلایا تو وجہویں سبق کی طرف کب اتفاق کر رہے ہیں بھی عقد کے بعد اور کس چیز پر اتفاق کر رہے ہیں ہم مزاق کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے تھے ہماری بنیاد اسی مزاق پر تھی اس عقد کی جب مزاق کر رہے تھے تو بے کیا ہوئی فاسد جب بے فاسد ہوئی مشتری مالک نہیں بنا جب مالک نہیں بنا تو اس کا آزاد کرنے کے کوئی اعتبار ہی نہیں وہ کون ہوتا ہے آزاد کرنے والا غلان تو بائے کا ہے اس کا ہے ہی نہیں مالک بنے ہی نہیں تو اس کا آزاد کرنا بھی نافذ نہیں کل بےع بی شرط الخیار ابدا جیسے کہ بے کی جائے خیار شرط کے ساتھ ابدا کس طریقے پر ابد کے طریقے پر فَإِنَّهُ يَمْنَعُ سُبُوتَ الْمِلْكِ مَا قَوْنِ الْبَعِ صَحِحِحَ کہتے ہیں بھئی دیکھئے بے کرو خیار شرط کے ساتھ بے کرو تو مشتری مالک بنے گا مبیعہ کا توجہ ہے بھئی مشتری مبیعہ کا مالک نہیں بنے گا اب خیار شرط کے ساتھ جو بے کی جائے وہ صحیح ہوتی ہے یا صحیح نہیں ہوتی تو بے صحیح خیار شرط کے ساتھ بے صحیح ہونے کے باوجود مشتری مالک نہیں بنتا تو حضل کے اندر تو بے فاسد دیسرے سے وہاں بطریق اولا مشتری مبیعہ کا مالک نہیں بنے گا یہ معنی ہے پس یہ جو خیار شرط ہے یہ روک دیتا ہے ملکیت کے ثبوت کو باوجود اس کے کہ بہت صحیح ہے ففی الفاسد اولا تو بے فاسد میں بطریق اولا جو ہے وہ روک دیگی کس چیز سے کہ ملکیت کو ثابت کرے وینی تفاقہ علی الاعراض اور اگر دونوں نے اتفاق کیا کس چیز پر اعراض پر کہ دونوں کیا کر رہے تھے ہم کوئی مزاق تینی ہم تو کیا تھے سنجیدہ تھے اعلا انہما اعراض عن المعازعات المتقدمتی یہ اس بات پر دونوں نے اتفاق کیا کہ ان دونوں نے اعراض کیا ہے اس معازعات متقدمہ پر وہ جو پہلے اتفاق کیا تھا اس سے دونوں نے اعراض کیا ہے وعاقادہ یہاں بھی دو علف ہونے چاہیے ایک عاقادہ کا علف ایک البعہ کا علف یہ عاقادہ تصنیہ کا صیغہ ہے بھئی کہ ان دونوں نے اعراض کیا ہے اس گزشتہ اتفاق سے وعاقادہ وعاقادہ بیعہ على سبیل الجدی اور دونوں نے عبیعہ کا عقد کیا ہے کس طریقے پر سنجیدگی کے طریقے پر فَالْبَعُ صَحِحٌ وَالْحَضْلُ بَاطِلٌ تو بیہ صحیح ہے اور حضل کیا ہے باطل ہے جی دو صورتیں آگئیں بھئی وَإِنِ اتفاقہ اور اگر دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا عَلَا أَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْهُمَا شَيْئُن کہ ان دو کوئی بھی چیز حاضر نہیں تھی ان دونوں کے پاس عِندَ الْبَعِ بَيْكِ وَقْت بَيْكِ بَيْكِ پَقْت کیا تھی کوئی بھی چیز ذہن میں حاضر نہیں تھی مِنَ الْبِنَاءِ بھئی کونسی چیز کہتے ہیں مِنَ الْبِنَاءِ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ وَالْإِعْرَاضِ یعنی کہ اُس اتفاق پر بینا یہ بھی حاضر نہیں تھا وَالْإِعْرَاضِ اور اعراض بھی خالص ذہن تھے نا نہ اتفاق ذہن میں تھا اور نہ اعراض ذہن میں تھا نہ اتفاق ذہن میں تھا اور نہ جی تو یہ جو مِنَ الْبِنَاء یہ بیان ہے شئی ان کا کوئی بھی چیز ان کے ذہن میں حاضر نہیں تھی کوئی بھی چیز کیا مانا یعنی نہ تو وہ اتفاق تھا ہمارے ذہن میں اور نہ ہمارے ذہن میں اعراض تھا مِنَ الْبِنَاءِ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ وَالْإِعْرَاضِ یعنی کہ اُس اتفاق پر بینا اور اعراض یہ دونوں حاضر نہیں تھے بلکہ نا خالیت ذہنی عنہ بلکہ دونوں اُس سے خالیت ذہن تھے یہ ایک صورت یہ تیسری آگئی یہ چوتھی صورت یہ آگئے اَوِخْتَلَفَا فِي الْبِنَاءِ وَالْإِعْرَاضِ یا دونوں نے اختلاف کیا بنا اور اعراض کے اندر فَقَالَ أَحَدُهُمَا دونوں میں سے ایک کہتا ہے آگے کیا ہے آپ کے کتابوں میں بَيْنَا نَي بَيْنَا بَنَيْنَا بَنَيْنَا ماضی کا سیغہ ہے بَيْنَا کتابت کی غلطی ہے بَنَيْنَا کریں اس کو نون پہلے ہے یا بعد میں فَقَالَ أَحَدُهُمَا دونوں میں سے ایک کہتا ہے بَنَيْنَا الْعَقْدَ عَلَى الْمُوَازَعَةِ الْمُتَقَدِّمَتِ کہ ہم نے بنیاد رکھی ہے عقد کی اس گزشتہ اتفاق پر وَقَالَ الْآخر وَعَقَدْنَا عَلَى سَبِيلِ الْجِدِّ اور دوسرا کہتا ہے کہ ہم نے عقد کیا ہے سنجیدگی کے طریقے پر صاحبین کے ان کے نزدیک عقد کیا ہے یہ عقد صحیح نہیں بھئی ان کے نزدیک یہ بی 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 کیا ہے امان صاحب فرماتے ہیں نیا عقد صحیح بھئی پیچھے دو صورتیں گزریں ایک صورت وہ تھی جس میں بعد میں بھی دونوں نے کس پر اتفاق کیا کہ ہم کیا کر رہے تھے مزاق تو اس وقت بے فاسی تھی بل اتفاق اور دوسری صورت تھی بعد میں دونوں کہتے ہیں ہم تو کیا کر رہے تھے سنجیدگی ہم کیا کر رہے تھے سنجیدگی سے بیہ کر رہے تھے دونوں کی بیہ نافی دونوں کے نزدیک تیسری صورت اور چوتھی صورت کہ دونوں کہتے ہیں ہم خالص ذہن تھے یا دونوں دونوں آپس میں اختلاف ایک کہتے ہیں ہم سنجیدہ تھے دوسرا کہتے ہیں ہم مزاق کر رہے تھے تو اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں عقد صحیح ہو جائے گا عقد کیا ہو جائے گا اور صاحبین فرماتے ہیں کہ عقد فاسد ہو جائے گا وجہ اس کی کیا وجہ بھی سمجھ لیں بھئی امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھئے کہ عقد کی اندر اصل کیا ہے اس کو صحیح ہونا چاہیے یا فاسد ہونا چاہیے اصل تو یہ ہے اس کو صحیح ہونا چاہیے بھئی اصل اور تو اصل یہ ہے کہ عقد کو صحیح ہونا چاہیے جب تک کوئی مغیر کوئی بدلنے والی چیز نہ آئے جو صحت کو کسے بدل دے فساد اور یہاں پر جب دونوں خالی ذہن ہیں تو کوئی مغیر آیا کوئی چیز جیسے صحت کو بدلنے والی ہو جب انہوں نے کہا تھا ہم دونوں مزاق کر رہے تھے اس وقت ہم نے کیا کہا تھا عقد فاسد ہو گیا دونوں نے بعد میں کیا کہا ہم مزاق کر رہے تو عقد کو ہم نے کیا قرار دیا کیوں فاسد قرار دیا عقد تو صحیح ہونا چاہیے تھا زبان سے ایک چیز کہہ رہے ہیں عقد کر رہے ہیں عقد ہونا چاہیے لیکن ہم نے اس کو فاسد کیوں قرار دیا کیونکہ مغیر آ گیا تھا ایک چیز آ گئی تھی جس نے اس صحت کو فساد سے بدل دیا کیونکہ وہ دونوں کر رہے ہیں دونوں کے مرضی ہے وہ عقد نہیں کر رہے ہیں ویسے ہی دکھلاوا کر رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں تو مغیر آ گیا یہاں پر تو دونوں خالی ذہن ہیں کوئی مغیر ہی نہیں ہے جو اس صحت کو بدل دے فساد سے لہذا دونوں میں عقد کیا ہو جائے گا صحیح تو دونوں جب خالی ذہن ہو تب بھی عقد صحیح اور دونوں میں سے ایک کہہ رہا ہے ہم مزاق کر رہے تھے اور دوسرا کہتا ہے ہم سنجیدہ تھے اس صورت میں بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ عقد صحیح ہو جائے گا بھئی کیوں اب تو ایک تو کہہ رہا ہے کیا کر رہا ہے کہ ہم مزاق کر رہے تھے تو یہ تو مغیر ہے مغیر اور دوسرا کیا کہہ رہا ہے صحیح تو کہتے ہیں بھئی یہاں پر دونوں ایک مغیر بنا رہا ہے اور دوسرے بنیاد رکھ رہا ہے اصل پر عقد میں بھی اصل ہے کیا ہونا چاہیے صحیح تو ایک دلیل بنا رہا ہے اصل کو اور ایک مغیر کو تو اصل اولہ ہے اس کو ترجیح ہوگی لہذا عقد مناقض ہو گیا دونوں کے درمیان بے ہو گئی مشتری مبیع کا مالک بن گیا صورت سمجھ میں آگئی لہذا بگر اس نے بے غلام آزاد کیا تو غلام بھی کیا ہو گیا آزاد ہو گیا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ بے فاسد دونوں خالص ذہن ہو یا دونوں میں اختلاف ہو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر وہ جو پہلے دونوں نے اتفاق کیا تھا کہ ہم مزاق کریں گے تو وہ اتفاق اصل ہے امام صاحب نے تو اصل بنایا کہ عقد میں اصل کیا ہے صحیح ہونا انہوں نے اصل کس چیز کو بنایا صاحبین نے اس مزاق کو تو جب دونوں خالص ذہن ہیں تو اصل میں تو کیا تھا دونوں نے اتفاق کیا ہوا تھا لہذا عقد کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا اور دوسری صورت جب ایک کیا کر رہا ہے ایک کہہ رہا ہے ہم سنجیدہ تھے دوسرا کیا کہہ رہا ہے ہم مزاق کر رہے تو جو کہہ رہا ہے نا ہم مزاق کر رہے تھے اس کی بنیاد ہے اصل پر صاحبین کی نزدیک اصل کیا ہے وہ جو واپس میں اتفاق کیا تھا مزاق کے بارے میں تو صاحبین کے نزدیک اصل وہ اتفاق ہے اور امام صاحب کے نزدیک اصل کیا ہے عقد کے اندر صحیح ہونا ہے سورہ سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے تو فَلْعَقْلُ صَحِحُنَاِنْدَا بِحَنِیفَةَ رَمُلَ خِلَافًا لَهُمَا تو عقد صحیح ہے امام صاحب کے نزدیک بخلاف صاحبین کے فَجَعَلَ أَبُو حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى رَحْمَتًا وَاسِعَ صِحَتَ الْعِجَابِ اَوْلَى تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قرار دیا ایجاب کے صحیح ہونے کو اولا امام صاحب نے صحت ایجاب کو اولا قرار دیا ایجاب وہی بھئی وہ جو ایجاب وہ قبول کرتے ہیں بے کے اندر تو ایجاب بول کر عقد مراد ہے کیا مراد ہے عقد مراد ہے تو امام صاحب نے عقد کے صحیح ہونے کو اولا قرار دیا کہ عقد صحیح ہوگا لیان نصحتہ ہی الاصلو فی العقود اس لیے کیونکہ صحیح ہونا یہی اصل ہے عقود عقدوں میں فَيُحْمَلُ عَلَيْهَا مَا لَمْ يُوجَدْ مُغَيِّرُونَ پس اسی صحت پر ہی محمول کیا جائے گا جب تک کوئی مغیر نہ پایا جائے بدلنے والا جو بدلے کس کی طرح فساد کی طرح وَهُوَ فِي مَا اِذَا تَفَقَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا كَانَا خَالِيَ الزَّهْنِ اور یہ جو عدم مغیر ہے یہ اس صورت میں پہ ہے مغیر کا نہ ہونا یہ اس صورت میں ہے جس وقت دونوں نے اتفاق کیا اس بات پر کے دونوں خالے ذہن جب دونوں خالے ذہن ہے تو مغیر ہے یا عدم مغیر ہے یہاں پر بھئی عدم ہے یہاں پر مغیر نہیں ہے لہٰذا عقد صحیح ہو جائے گا وَأَمَّا اِذَا اَخْتَلَفَا اور باقی جس وقت دونوں نے کیا کیا اختلاف کیا فَمُدَّعِ الْإِعْرَاضِ مُتَمَسِّقٌ بِالْأَفْلِ تو وہ جو عِعْرَاض کا دعویٰ کر رہا ہے عِعْرَاض کا دعویٰ کرنے والا کیا مانا مزاق کا دعویٰ کر رہا ہے یا سنجیدگی کا سا شا بھر تو وہ جو عِعْرَاض کا مُدَّعِی ہے یہ جو سنجیدگی کی بات کر رہا ہے وہ مُتَمَسِّقٌ بِالْأَفْلِ وہ استدلال کر رہا ہے کس چیز کو اس نے دلیل بنایا اصل کو فَهُوَ أَوْلَى وہ کیا ہے اَوْلَى وَهُمَّا اْتَبَرَ الْمُوَازَاتَ الْمُتَقَدِّمَتَ اور صاحبین نے اعتبار کیا اس گزشتہ اتفاق کا وہ کہتے ہیں اصل کیا ہے وہ گزشتہ اتفاق ہے لِأَنَّ الْبِنَاءَ عَلَيْهَا اس لیے کیونکہ اس بیہ کے بنیاد اسی پر ہے لِأَنَّ الْبِنَاءَ عَلَيْهَا ہوا الظَّاہِرُ اس لیے کیونکہ اسی اتفاق پر بینا کا ہونا ہی ظاہر ہے ترجمہ پر نظر ہے لِأَنَّ الْبِنَاءَ عَلَيْهَا ہوا الظَّاہِرُ اس لیے کیونکہ بینا ہونا اس اتفاق پر یہی اصل ہے یہی ظاہر ہے پس کسی چیز کے حاضر نہ ہونے کی صورت میں یعنی جب ذہن میں کوئی چیز حاضر نہیں تو وہ اتفاق کیا ہوگا اصل ہوگا اور اختلاف کی صورت میں ترجیح دی جائے گی اس شخص کے قول کو جس نے بنیاد کس پر رکھی اس گزشتہ اس معزعات پر جس نے بنیاد رکھی کس پر رکھی کیا معنی جس نے کہا میں مہم مزاق کر رہے تھے اس کو کیونکہ اصل کیا ہے یہاں پر وہ مزاق اصل ہے تو جس نے اصل پر بنیاد رکھی اس کا قول ترجیح پا جائے گا صورت سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے وہ فی صورت الاختلافی یرجحو یرجحو پڑھ لیں ترجیح پا جائے گا یا یرجحو پڑھ لیں ترجیح راجح ہو جائے گا قول من بنا علم معزعاتی اس شخص کا قول جس نے بنیاد کس پر رکھی فہاد ہی اربعد و اقسام للمعزعاتی بی اصل البعی فہاد ہی اربعد و اقسام للمعزعاتی تو یہ چار قسمیں ہیں معزعات کی بھئی چاروں بیان ہو گئیں بی اصل البعی معزعات کیا کس چیز پر اصل بے تو یہ اصل بے میں معزعات کی چار قسمیں تھیں ترجمہ سمجھ میں آیا فہاد ہی اربعد و اقسام للمعزعاتی بی اصل البعی تو یہ اصل بے میں معزعات کی چار قسمیں ہیں وَإِن كَانَ دَالِكَ فِي الْقَدْرِي اور اگر یہ مذاق جو ہے ذالِقَ ذالِقَ کے دی اشارہ کس کی طرف ہے حضل کی طرف اور اگر وہ مذاق جو ہے فِي الْقَدْرِي کس کے اندر ہو سمن کی مقدار میں ہو بِأَنْ يَقُولَ بَعِی طور کے دونوں یوں کہتے ہیں کہ اِنَّ الْبَعَ بَيْنَا وَبَيْنَكَ تَامُن کہ میرے اور ہمارے اور تمہارے درمیان بے کیا ہوگی تام ہوگی وَلَكِنْ نُوَازِعُ فِي الْقَدْرِي لیکن ہم اتفاق کرتے ہیں مقدار میں وَنُوزَهِرُ بِحُضُورِ الْخَلْقِ اور ہم ظاہر کریں گے لوگوں کی موجودگی میں کہ اَنَّ السَّمَنَ الْفَانِ سمن کتنے ہیں دو ہزار ہیں وَفِي الْوَاقِعِ يَقُونُ السَّمَنُ الْفَانِ اور واقع میں سمن کتنے ہوں گے ایک ہزار یہ دونوں خفیہ طور پر تیہ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں فَحَاد ہی اَعْذَنْ اَرْبَعَدُ اَقْسَامِن تو یہ بھی چار قسم پر ہے فَإِنِ اتَّفَقَ عَلَى الْإِعْرَاضِ پس اگر دونوں نے اتفاق کیا کس پر اعراض پر یعنی سنجیدگی پر قَانَ السَّمَنُ الْفَانِ تو سمن کتنے ہوں گے بھئی پہلے تیہ کیا تھا سمن ہوں گے ایک ہزار لیکن ہم آقد لوگوں کے سامنے کتنے پر کریں گے دو ہزار تو جب اس مزاق سے دونوں نے اعراض کر لیا تو لوگوں کے سامنے حُمَا لَمَّا آرَضَ عَنِ الْمُعَضَاتِ اسی کیونکہ جب دونوں نے اعراض کیا اس اتفاق سے وَالْحَزْلِ اس اتفاق اور اس مزاق سے يَقُونُ الْإِعْتِبَارُ بِالْتَسْمِعَةُ اعتبار کس چیز کا ہے تسمیہ کا ہے وہ جو ذکر کیا انہوں نے اسی کا اعتبار ہے جو لوگوں کے سامنے ذکر کیا وَحَادَ الْقِسْمُ لِزُهُورِهِ لَمْ يُدْكَرْ فِي بَعْضِ النُسَخِ اور یہ قسم جو ہے ظاہر ہونے کی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا گیا بعض نسخوں میں مطن کے بعض نسخوں میں یہ عبارت نہیں ہے کیونکہ کہتے ہیں یہ صورت بڑی ظاہر تھی وَإِنِ اتفَقَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَحْزُرْهُمَا شَيْعُن اور اگر دونوں نے اتفاق کیا اس بات پر کہ کوئی چیز حاضر نہیں تھی نہ مزاق تھا اور نہ سنجید کی اَوِخُتَ الْعَفَا یا دونوں نے کیا کیا اختلاف کیا فَالْحَضْ لُبَاطِلُ انتو یاد رکھئے مزاق باطل ہے وَتَثْمِيَةُ صَحِيحَةٌ اور وہ تثمیہ یعنی ذکر کرنا جو ذکر کیے پیسے وہ صحیحة وہ صحیح ہے عِنْدَهُ کس کے نظیق امام صاحب کے نظیق وَإِنْدَهُمَا الْعَمَلُ بِالْمُوَازَعْتِ وَاجِبٌ اور صحیحہ بین کے نظیق عمل بِالْمُوَازَعْتِ کیا ہے واجب ہے تو امام صاحب کے نظیق کتنے سمن آئیں گے دو ہزار صحیح بین کے نظیق کتنے آئیں گے ایک ہزار بھئی تو کہتے ہیں وَالْعَلْفُ الَّذِي حَضْلًا بِهِ بَاطِلُن اور وہ ہزار الَّذِي حَضَلَا بِهِ وہ ایک ہزار جس کے ساتھ دونوں نے مذاق کیا باطلن وہ کیا ہیں صاحبین کے نظیق سمن ایک ہزار آئیں گے اور وہ جو ایک ہزار ہے جس کے ساتھ مذاق کیا ہے وہ باطل ہیں بھئی کیونکہ انہوں نے کہا تو دو ہزار نا تو اس میں سے ایک ہزار باطل ہیں فَيَقُونُ السَّمَنُ عِنْدَهُ أَلْفَيْنِ تو سمن جو ہے امام صاحب کے نظیق دو ہزار ہوں گے وَعِنْدَهُمَا أَلْفٌ اور صاحبین کے نظیق ایک ہزار بِنَاً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَصْلِهِ وَأَصْلِهِ مَا بِنَا کرتے ہوئے اس کے جو پہلے گزرا مِنْ أَصْلِهِ امام صاحب کی اصل یعنی کہ بِنَاً عَلَى مَا تَقَدَّمَا بِنَا کرتے ہوئے اس پر جو گزرا بھئی وہ کیا چیز گزری مَا تَقَدَّمَا کا بیان ہے مِنْ أَصْلِهِ وَأَصْلِهِ مَا یعنی امام صاحب کی اصل اور صاحبین کی اصل ہر ایک نے اپنی اصل پر بنا کی امام صاحب کے نزدیک اصل کیا ہے عقد کو صحیح رکھا جائے عقد کو صحیح ہونا چاہیے صاحبین کے نزدیک اصل کیا ہے معاذات اصل ہے تو امام صاحب اپنی اصل پر چلے اور وہ اپنی اصل پر چلے اور اس کے مطابق یہ صورت بن گئے وَإِنِ تَفَقَ عَلَى الْبِنَائِ عَلَى الْمُوَازَعَاتِ اور اگر دونوں نے اتفاق کیا عَلَى الْبِنَائِ عَلَى الْمُوَازَعَاتِ کس چیز پر اتفاق کیا بِنَا عَلَى الْمُوَازَعَاتِ وہ جو اتفاق کیا تھا اس پر ہم بِنَا کر رہے ہیں یعنی کیا کر رہے ہیں مذاقباد میں بھی دونوں کہتے ہیں عقد کے بعد ہم مذاق کر رہے تھے فَسَّمَنُ أَلْفَانِ عِنْدَهُ تو یہاں پر سمن دو ہزار آئیں گے امام صاحب کے نزدیک پہلے تو کیا ذکر تھا اصلے بیع کے اندر جب کہا تھا کہ ہم دونوں مذاق کر رہے ہیں تو بیع فاسد تھی اور یہاں امام صاحب کیا فرماتے ہیں بیع صحیح ہو جائے گی اور سمن دو ہزار آئیں گے بیع کیوں صحیح ہوگی کیونکہ بیع تو کر ہی صحیح رہے ہیں بیع کے بارے میں تو انہوں نے کہا ہے ہم بیع میں مذاق نہیں کر رہے ہیں صرف کس میں مذاق کر رہے ہیں سمن آنے تو چاہیے تھے ایک ہزار لیکن دو ہزار ہی آئیں گے امام صاحب فرماتے ہیں کیوں وجہ کیا ہے وجہ سمجھ لو امام صاحب فرماتے ہیں کہ بیع کے اندر جب کسی ایسی چیز کی مبیع کے ساتھ جب غیر مبیع کی شرف لگا دی جائے بیع کے اندر قبول کرنے کے لئے بیع کے اندر بیع کے اندر قبول کرنے میں مبیع کے ساتھ غیر مبیع کے بھی قبول کرنے کی شرط لگا دی جائے تو بیع فاسد ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے اور یہ ذکر کتنا کر رہے ہیں آقد تو صحیح ہے آقد میں کوئی مذاق کر رہے ہیں یہ مذاق صرف کس میں کر رہے ہیں سمن اور سمن ذکر کتنے کیے کیے دو ہزار ذکر اور چاہتے کتنے تھا چاہتے ایک ہزار تھے تو گویا ایک ہزار تو اس میں سے سمن ہو گئے یہ جو دو ہزار ذکر کیے نا ہی کتھے اس میں سے ایک ہزار تو کیا ہو گئے اور سمن کے ساتھ یہ ایک ہزار کو بھی قبول کرنا پڑے گا ساتھ یا نہیں کرنا پڑے گا ایجاب ایک ہو تو اسی طرح قبول کرنا پڑتا ہے دوسرے کو قبول کرنا پڑے گا تو یہ ایک ہزار تو ہیں سمن اور یہ ایک ہزار غیرے نہ سمن ہے نہ مبیع تو سمن کے ساتھ غیرے سمن کو قبول کرنے کی شرط لگا دی گئی سمن کے ساتھ یا جیسے وہ بنتا تھا مبیعہ کے ساتھ غیر مبیعہ کو قبول کرنے کی شرط یہاں بھی وہی سورت بن گئی دو ہزار اس نے قبول کو ایک اٹھائی کرنا ہے تو گویا ایک غیر سمن کی اس کو کیا کرنا پڑ رہا ہے قبول کرنا پڑ رہا ہے سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فستا منو الفان تو سمن دو ہزار ہوں گے امام صاحب کے نظرے کے لئے اسی کیونکہ سمن کو ایک ہزار قرار دیا جائے یقون قبول الالف اللذی وغیر داخل انفیل بیعہ شرطا لقبول الاخری تو اس ایک ہزار کو جو داخل نہیں ہے بیعہ کے اندر اس ایک ہزار کو قبول کرنا وہ شرط ہو جائے گا لقبول الاخری دوسرے کو دوسرے ہزار کو قبول کرنے کے لئے فیفسد البیعہ تو یہ بیعہ کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی بمنزلتی یہ اسی درجے میں ہے کہ جیسے جب جمع کیا ہو آزاد اور غلام کو بے کے اندر اب غلام تو مبیعہ ہے آزاد تو مبیعہ نہیں لیکن دونوں کو بیچا اکٹھا تو غلام میں بھی بے فاسد ہو جائے گی کیونکہ اجاب تو ایک ہی ہوا قبول تو اس نے اکٹھا ہی کرنا ہے تو غلام کے ساتھ کس کو قبول کرنا پڑے گا آزاد کو بھی قبول کرنا پڑا تو ایک مبیعہ کے ساتھ غیر مبیعہ کو قبول کرنے کے شرط ہوئی فلابددہی اکونستمنو الفینی تو امام صاحب فرماتے ہیں جو ضروری ہوا کہ سمن اے دو ہزار ہی ہوں ایک ہزار کو سمن نہیں بنا سکتے ایک ہزار کو سمن بناوگے تو بے فاسد ہو جائے گی لہذا مجبوراً کیا کرنا پڑے گا تو کہ دو ہزار جو ذکر کیے سارے کو سمن قرار دینا پڑے گا تاکہ بیہ صحیح رہے کیونکہ آقد کے صحیح رکھنے پر دو دونوں کا اتفاق ہے مزاق صرف کس میں کر رہے ہیں سمن میں تو آقد کو تو صحیح رکھنا ہے اور آقد کو صحیح رکھنے کی صرف اے کی صورت ہے کہ کیا کیا جائے جتنا ذکر کر رہے ہیں سارے کو سمن قرار دیا جائے اس میں سے ایک ہزار سمن ہیں ایک ہزار سمن نہیں ایسا نہیں کر سکتے فلابددہی اکونستمنو الفینی پر ضروری ہوا کہ سمن دو ہزار ہون لی ایسا حلاق دو داقیہ قد صحیح ہو جائے وعیندہما صاحبین کے نزدیک سمنو الفن سمن جو ہیں وہ ایک ہزار ہیں سمن ایک ہزار ہیں وہ ایک ہزار ویس سے اس نے ذکر کیا لئنہ غرضہ من ذکر الالف حضلن اسی کیونکہ اس نے جو مزاق کے طور پر ایک ہزار ذکر کیا اس کا مقصد یہ ہے مقابلت بالمبیعی وہ صرف کیا کر رہے ہیں مبیعی کے مقابلے میں لارہا اس کا مقابلہ کر رہا ہے لہذا اس ایک ہزار کو ذکر کرنا وہ جو زائد ہے اور اس سے خاموشی کرنا سواؤن وہ کیا ہیں برابر ہیں مبیعی کا مقابلہ تو آ گیا تو کمافن نکاح جیسے کس کے اندر ہوتا ہے نکاح کے اندر جیسے نکاح میں آگے آئے گا کہ وہاں پر جو تیک یا مہر ہمارے درمیان ایک ہزار ہوگا لیکن لوگوں کے سامنے کتنا ذکر کریں گے دو ہزار ذکر کریں گے تو وہاں پر آپ کو بتلائیں گے کہ مہر ایک ہزار بعد میں بھی جب دونوں اتفاق کرتے ہیں تو مہر کتنا ہوگا ایک ہزار ہی ہوگا تو صاحبین فرماتے ہیں یہاں بھی اسی طرح ہے یہاں بھی اسی طرح ہے کہتے ہیں وہ ہوا روایت اور یہی ایک روایت ہے امام صاحب سے بھی امام صاحب کا ایک تو مطن میں آ گیا کہ ان کے نزدیک دو ہزار سمن ہوں گے صاحبین کے نزدیک ایک ہزار سمن ہوں گے امام صاحب سے بھی یہی روایت ہے کہ سمن کتنے ہو جائیں گے ایک ہزار ہی ہوں گے صورت بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھئی وینکان ازالی کا فیل جنسی اور اگر وہ مزاق جو تھا حضل جو تھا فیل جنسی کس کے اندر ہوا جنس کے اندر کس کے اندر جنس میں یعنی ہم لوگوں کے سامنے دیرہم ذکر کریں گے لیکن ہمارے اور تمہارے درمیان بیعت کس کے اندر ہے دیناروں میں صورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وینکان ازالی کا فیل جنسی اور اگر وہ مزاق سمن کی جنس میں ہوا ذی آئی وازع بائی صورت کے دونوں نے اتفاق کر لیا کہ ہم کیا کریں گے ہم عقد کریں گے لوگوں کی موجودگی میں اور ہمارے سرمانے درمیان عقد کتنے پر ہے سو درہم پر ہے فَالْبَعُ جَائِزُنْ عَلَىٰ کُلِّ حَالٍ تو بیعت جائز ہے ہر حال میں بیعت جائز ہے یاد رکھی اس صورت میں مزاق کا کوئی اعتبار نہیں جو لوگوں کے سامنے ذکر کریں گے عقد اسی پر منعقد ہوگا عقد کیا ہوگا چائے بعد میں اتفاق کریں سنجیدگی کے بارے میں چائے مزاق کے بارے میں چائے خالیت ذہن ہوں چائے ایک مزاق کا کہے اور ایک سنجیدگی کا کہے چاروں صورتوں میں جو کہہ رہے ہیں لوگوں کے سامنے عقد اسی پر منعقد ہوگا یہ معنی ہے فَالْبَعُ جَائِزُنْ عَلَىٰ کُلِّ حَالٍ تو بیعت جائز ہے ہر حال میں مِنَ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَدِ چار احوال میں تھے سواؤنِ اتفاقہ عَلَىٰ الْعَعْرَاضِ برابر ہے کہ وہ دونوں اتفاق کریں عَعْرَاض پر عَعْرَاض یعنی کس پر سنجیدگی پر عَوْ عَلَىٰ الْبِنَائِ یا کس پر بِنَا یعنی مَزَاق پر عَوْ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَحْزُرْهُمَا شَئِنْ یہ اس بات پر کہ دونوں کے ذہن میں کوئی چیز حاضر نہیں تھی عَوْ اِخْتَلَفَا فِي الْبِنَائِ وَالْعَرَاضِ یا دونوں اختلاف کریں بِنَا وَالْعَرَاضِ کے اندر استحساناً تو یہ بیع جائز ہے استحساناً بھئی لِأَنَّ الْبَعَلَا يَسَحُ بِلَا تَصْمِيَةِ الْبَدَلِ اسی کیونکہ بیع صحیح نہیں ہے بدل کی ذکر کیے بغیر بھئی یاد رکھئے آپ جانتے ہیں بھئی بیع بغیر ذکر سمن کے ہو سکتی ہے بیع بغیر ذکر سمن کے ہوئی نہیں سکتی لہذا وہ بیع فاسد ہو جائے گی تو یہاں پر بھی اگر یہ کہا جائے وہ پیچھے تیہ کس چیز کو کیا دیناروں کو یا جو بھی بنا لیں تیہ کیا تھا بے ہے دراصل دیناروں میں اور لوگوں کے سامنے ہم کیا ذکر کریں گے درہم ذکر کریں گے ہے اصل میں دیناروں میں لوگوں کے سامنے درہم ذکر کریں گے تو اصل میں کس چیز پر بے ہے دیناروں پر اور عاقد کے وقت انہوں نے دینار ذکر کیے دینار تو صرف سے ذکر ہی نہیں کیے جب دینار ذکر نہیں کیے تو مبیعہ بغیر سمن کے ذکر ہو گیا پچھلی صورت میں تو صرف مقدار میں کمی بیشی تھی وہ چیز تو وہی تھی درہم تو وہی ذکر تھے فرق سمجھ میں آیا کہتے ہیں لیانالبیعہ یہ اس وجہ سے کیونکہ بیعہ جو ہے لائے اصحب بلا تصمیت البدل بدل کے ذکر کیے بغیر صحیح نہیں وَهُمَا جَدَّا فِي أَصْلِ عَقْدِ اور دونوں عَقْد میں بھئی دونوں نے کیا مزاق کس کے بارے میں کر رہے ہیں جنس میں سمن کی جنس میں بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی اچھا تو اگر جنس میں اتفاق ہو اور جنس میں اگر مزاق ہو تو اصلے بیعہ کے اندر اصلے بیعہ دونوں کر رہے ہیں یا نہیں اصلے بیعہ میں تو مزاق نہیں بیعہ ہے صرف مزاق کے چیز میں جنس میں مزاق کر رہے ہیں تو اصلِ عَقْد تو ہونا چاہیے بھئی کیونکہ اس میں سنجیدہ ہیں اور اس کے صحیح کرنے کی یہی صورت ہے وہ جو مزاق میں ذکر کیا تھا اس کو ہم یہاں مان نہیں سکتے کیونکہ ذکر ہی نہیں لہذا عَقْد کے صحیح کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ جو ذکر کر رہے ہیں وہی سمن مقرر ہو گیا بھئی صورت سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں وہ ہما جدہ فی اصلِ لقضی اور دونوں نے سنجیدگی کی ہے اصلِ عَقْد میں فَلَابُدَّ مِنَتْ تَصْحِحِ لہذا ضروری ہے عَقْد کی تصحیح وَذَلِكَ بِالْأَنْعَيْقَادِ بِمَا سَمْمَایَا اور وہ کس صورت میں ہوگی وہ تصحیح کہ وہ جو ذکر کیا اسی پر بیکا انعقاد ہو وَهَذَا بِالْتِفَاقِ بَيْنَ عَبِ حَنِیفَةَ وَصَاحِبَئِهِ اور یہ بل اتفاق ہے امان صاحب اور صاحبین کے درمیان وَجْهُ الْفَرْقِ لَهُمَا صاحبین کے نزدیک فرق کی وجہ یہ ہے وَجْهُ الْفَرْقِ لَهُمَا صاحبین کے نزدیک فرق کی وجہ یہ ہے بین المعازعات فی القدر والمعازعات فی الجنس معازعات فی القدر اور معازعات فی الجنس کے اندر فرق کی وجہ صاحبین کے نزدیک یہ ہے بھئی دیکھئے اوپر مقدار کے اندر جہاں انہوں نے مذاق کیا تھا کس میں توجہ ہے سبق کی طرف مقدار میں انہوں نے مزاق کیا تھا اور دونوں نے عقد کے بعد بھی استفاق کیا کہ ہم مزاق کر رہے تھے ذکر ہم نے دو ہزار کیے لیکن ہمارے ترمیان ستے کتنے تھے ایک امام سا فرماتے تھے دو ہزار ہی آئیں گے صاحبین فرماتے تھے ایک ہزار ہیں یہاں پر معاذات ہے جنس کے اندر یہاں پر بھی جو ذکر کریں گے وہ ہی آ جائیں گے تو امام صاحب کے تو پہلے بھی وہی بات تھی قدر میں بھی جو ذکر تھا وہی آتا تھا جنس میں جو ذکر ہے وہی آئے گا صاحبین کے نزدیک وہاں وہ جو تیہ تھا پہلے سے وہ مزاق والے وہ آ جاتے تھے جو ذکر ہوتا تھا وہ نہیں آتا لیکن یہاں پر جو صاحبین بھی فرماتے ہیں جو ذکر ہے وہی آئے گا جنس کے اندر وجہ کیا ہے فرق کیوں ان دونوں میں تو وہ وجہ ذکر کر رہے ہیں امام صاحب کے لئے تو فرق کی وجہ کی ضرورت نہیں تو انہوں نے تو فرق کیا ہی نہیں صاحبین نے فرق کیا وہ وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وجہ الفرق اللہمات صاحبین کے نزدیک فرق کی وجہ جو ہے بین المعاظات فی القدری والمعاظات فی الجنس معاظہ فی القدر اور معاظہ فی الجنس میں فرق کی وجہ صاحبین کے نزدیک یہ ہے اس حیثیت سے کہ اعتبار کیا گیا بیعہ کا اعتبار کیا گیا پہلی صورت میں کہ وہ مناقب ہوئی ہے ایک ہزار پر یعنی وہ فی القدر میں مناقب قدر انہوں نے سائبین نے جو ذکر کیا تھا ایک ہزار پر ابھی پہلی صورتیں ہی ذکر کر رہے ہیں وفی ثانی بیما سمایا اور دوسری صورت یعنی معاذہ فی الجنس میں اعتبار کیا گیا بیعہ کا کہ وہ مناقب ہوئی ہے بیما سمایا جو دونوں نے ذکر کیا ہے اس کی وجہ فرق کی وجہ یہ ہے ان العمل یہاں سے اب خبر آگئی بھئی کہ ان العمل بالمعاذات معالجد فی افل العقد ممکنن فی الاولی اس لیے کیونکہ عمل کرنا بالمعاذات کس پر معاذات یعنی وہ جو اتفاق کیا تھا یعنی مزاق یعنی کہ مزاق پر عمل کرنا معالجد فی افل العقدی ساتھ سنجیدگی کے افل عقد میں بھئی یہاں کون سی صورتیں ذکر ہو رہی ہیں قدر اور جنس قدر اور جنس میں مزاق والی صورتیں ہیں افل بیع میں دونوں مزاق نہیں کر رہے افل بیع تو کر رہے ہیں دونوں صرف مزاق کس میں کر رہے ہیں یا قدر میں یا جنس میں یا اوپر والی صورت جو قدر والی ہے وہاں بھی عمل معاذات پر کرنا ممکن ہے معالجد فی افل العقدی ساتھ سنجیدگی کے کس کے اندر افل عقد میں تو دونوں سنجیدہ تھے اوپر قدر والی صورت میں اور مزاق کس میں کر رہے تھے صرف قدر میں صرف تو اس پر عمل ممکن تھا افل عقد رہے افل عقد بھی رہا اور قدر کے اندر جو مزاق تھا وہ بھی آ گیا تو افل عقد کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو صحیح رکھتے ہوئے بھی اس پر معاذات پر عمل ممکن تھا یہ معنی ہے کہ اَنَّ الْعَمَلَ بِالْمُوَازَعْتِ مَعَلْ جِدِّ فِي اَصْلِ الْعَقْدِ مُمْكِنُنْ فِي الْاَوَّلِ کہ معاذات پر عمل کرنا ساتھ سنجیدگی کے اصلِ عقد میں اصلِ عقد میں سنجیدگی ہو اور عمل کس پر کیا جائے اصلِ عقد تو عقد بھی منعقد ہو جائے اور سورت کونسی ذکر ہو رہی ہے قدر والی اور فرق ذکر کریں گے کس سے جنس والی سے اور قدر والی میں اصلِ بیع میں سنجیدہ تھے دونوں صرف مذا کس میں تھا صرف مقدار میں تھا تو وہاں اصلِ بیع پر عمل ہو جائے اصلِ بیع پر عمل نہیں اصلِ بیع کو برقرار رکھتے ہوئے مقدار میں مذاق پر عمل ممکن تھا اِذْ يَبْقَ مِنَ الْمُسَمَّ مَا يَسْلُحُ سَمَنًا اس لیے کیونکہ وہ جو ذکر کیا گیا مسمع تھا وہ باقی رہتا تھا اس میں سے اتنی مقدار جو صلاحیت رکھتی تھی سمن بننے کی وہوالالفو اور وہ ایک آزا اور وہ کتنے ہیں توجہ ہے سبق کی طرف کے نہیں ہیں صورت وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب دونوں نے مذاق کس کے بارے میں تیہ کیا صرف مقدار میں اور اصلِ بیع میں کوئی مذاق کر رہے ہیں نہیں اصلِ بیع میں سنجیدہ تو وہاں پر اصلِ بیع کو برقرار رکھا جائے اس میں سنجیدگی اور ساتھ ساتھ مقدار میں مذاق پر بھی عمل ہو جائے یہ ممکن ہے کیوں کس طرح کہ وہاں انہوں نے ذکر کتنے کیے تھے سمن دو ہزار اور تیہ کتنے کیے تھے ایک تو دو ہزار ذکر کیے دو ہزار میں سے اگر ایک ہزار پر عمل نہ بھی ہوا لیکن ایک ہزار تو اسی میں سے باقی ہیں اور وہی سمن بن گئے تو اسی مسمہ میں سے کچھ بدل بن گیا اسی مسمہ جو لوگوں کے سامنے ذکر کر رہے ہیں اسی میں سے کیا بن گیا بدل بھی آ گیا ہی پر عمل ہوا جبکہ یہاں پر جبکہ یہاں پر جہاں جنس ہے یہاں تو مسمہ دراہم ہیں اور تیہ کیا ہوئے تھے دینار تو یہاں اگر دیناروں کو مان لیں تو مسمہ پر سرے سے عمل ہی نہیں رہے گا جو ذکر کر رہے ہیں اس پر تو سرے سے حالانکہ اس پر تو بھی تو عمل ضروری ہے بھئی لہذا اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ جنس کی صورت میں جو ذکر کیا وہ سارا آ جائے گا اور مقدار کی صورت میں جو تیک کیا تھا وہ آ جائیں گے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ باقی رہے گا مسمہ میں سے وہ جو صلاحیت رکھتا ہے سمن بننے کی وہوالالف اور وہ ایک ہزار ہے ایک ہزار اسی مسمہ میں سے باقی رہ جائے گا واشتراتو قبول الالف الاخر اور وہ جو دوسرے ہزار کو قبول کرنے کی شرط لگائی گئی تھی بظاہر لوگوں کے سامنے وہ انکانہ شرطا وہ اگرچہ شرط تھی لیکن لَا مُطَالِبَ لَهُمِن جِحَدِ الْعَبْدِ لیکن بندے کی طرف سے اس کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں جب دونوں آپس میں کیا کر رہے ہیں اتفاق کہ لوگوں کے سامنے ہم نے دو ہزار ذکر کی ہیں لیکن ہمارا تیہ کتنا تھا ایک ہزار اب ایک ہزار تو اسی مسمہ میں سے آ گیا اور ایک ہزار وہ اگرچہ شرط کے طور پر ذکر ہیں لیکن صاحبین کے نزدیک وہ لغب ہو گئے کیوں کیونکہ اس ایک ہزار کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں مشتری ابھی بھی کہہ رہا کہ ہم نے یہ جو ایک ہزار ذکر کیے بطورہ کس کے کیے تھے مزا کے تو وہ اس کا مطالبہ کرنے والا ہی نہیں لہٰذا یہ شرط بھی کس کی طرح ہوئی لا شرط کی طرح یہ معنی کہتے ہیں وَإِن کَانَ شَرْطًا اگرچہ یہ شرط ہے لیکن لَا مطالبَ لَهُ مِن جِحَتِ الْعَبْدِ لیکن کوئی اس کا مطالبہ کرنے والا نہیں ہے بندے کی طرف سے فَلَا يَفْصُدُ الْبَعُ لہٰذا یہ بے فاسد نہیں ہوگی کونسی صورت ذکر اور یہ وہ قدر والی اس میں ایک ہزار سمن آ جائیں گے ایک ہزار لغب ہو جائیں گے اور بیت صحیح ہو جائے گی بخلاف ثانی کہتے ہیں بخلاف ثانی کے کونسی صورت جب جنس میں ہو اس لیے کیونکہ اگر اس کی اندر معاذات کا اعتبار کیا جائے بِعَدَمِ الْمُسَمَّ کہ مُسَمَّا کو مَادُوم کر دیا جائے ذکر کیا کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے دیرہم اور تیہ کیا کیے تھے اگر یہاں دیناروں کو مان لیا جائے اور مُسَمَّا کو سرے سے باطل کر دیا جائے تو عقد ہی دیناروں میں عقد میں تو دیناروں کا ذکر ہی نہیں تھا تو مبیع بغیر سمن کے رہے جائے گا مبیع بغیر سمن کے رہے جائے گا اور مبیع تو بغیر سمن کے صحیح نہیں لہذا جو مُسَمَّا ہے اسی کو ماننا پڑے گا تاکہ عقد صحیح رہے ورنہ عقد فانسد ہو جائے گا اِذَّا اُعْتَبَرَتِ الْمُوَاجَعَةُ فِيهِ اس لیکن کے دوسری صورت میں اگر معاذات کا اعتبار کیا جائے بِعَدَمِ الْمُسَمَّا عَدَمِ مُسَمَّا کے ساتھ وَيُوْجِبُ خُلُوَ الْعَقْدِ عَنِ السَّمَنِ فِي الْبَعِعِ وَاجِب کیا جائے عقد کے خالی ہونے کو سمن سے بیع کے اندر وَهُوَ يُفْسِدُ الْبَعِعَةُ اور وہ تو بیع کو وہ بیع کو فاسد کر لے گا فَلِضَى وَجَبَتِ التَّسمِعَةُ تو اسی وجہ سے جو تسمِعہ یعنی جو ذکر کیا ہو وہی واجب ہوگا وَلَمْ يُعْتَبَرِ الْعَمَلُ بِالْمُوَازَعَةِ اور معاذہ پر عمل کا اعتبار نہیں ہوگا وَإِمْتَانَ فِي الَّذِي لَا مَالَ فِيهِ یہ تو بیع کی بات چل رہی تھی جس کے اندر مال ہے بھئی بیع کے اندر کیا ہے وہ عقد جس کے اندر مال تھا اور مقصود بھی تھا کیا تھا بیع میں مال مقصود بھی ہوتا ہے اب وہ عقد ذکر کر رہے ہیں جس میں مال ہو ہی نہ وہ عقد بطور مزاق کے کریں وہ عقد مثلا طلاق ہے آزاد کرنا ہے آزادی ہے اس قسم کا عقد وہ کیا کریں بطور مزاق کے پہلے سے کچھ اور تیہ کر لیں اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو ذکر کریں آپ اس کی کیا صورت ہوگی بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وَإِنْكَانَ فِي الَّذِي لَا مَالَ فِيهِ اور اگر مزاق کیا اس عقد کے اندر جس میں مال نہیں ہوتا جیسے کہ طلاق ہے جیسے بی بی سے کہتا ہے میں لوگوں کے سامنے طلاق دوں گا لیکن ہوگی نہیں یا عطاق غلام کو کہتا ہے میں لوگوں کے سامنے آزاد کروں گا لیکن تو آزاد نہیں ہوگے یا یمین یمین سے مراد یہ قسم کھانا نہیں ہے وہ تعلیق ہے تعلیق بھئی تعلیق بھی کس کی طرح ہے یمین کی طرح آپ پڑ چکے بھئی کیونکہ جیسے یمین کسی کو کسی چیز سے روکنے کیلئے ہوتی ہے یہ قسم اسی طرح تعلیق بھی کسی چیز سے روکنے کے لئے بھئی روکنے کرنے کے لئے تو مثلا بی بی سے کہتا ہے میں لوگوں کے سامنے کہوں گا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے لیکن یہ تعلیق یاد رکھنا ہوگی نہیں یا غلام کو کہتا ہے میں لوگوں کے سامنے کہوں گا کہ اگر اس نے یہ کام کیا تو یہ آزاد ہے لیکن یاد رکھنا یہ تعلیق ہوگی نہیں صورتیں سمجھ میں آگئیں تو یہ صورتیں جن میں مال نہ ہو جیسے طلاق ہے آتاق ہے اور یمین ہے فضا علی کا صحیح ہوں تو یہ سب صحیح ہیں والحضل باطل اور مذات باطل ہے بالحدیثی حدیث کی وجہ سے یہ سب اگر طلاق نہیں ہو جائے گی آزاد کیا آزاد ہو جائے گا تعلیق کی تو تعلیق ہو جائے گی یہ حدیث کی وجہ سے ہے وہو قول وہو علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور ان کا مذاق بھی سنجیدگی ہے ایک نکاح ہے مذاق میں بھی نکاح کیا تو ہو جائے گا وطلاق اور طلاق ہے وی ویمین اور قسم ہے وہ فی باز روایات ہے اور باز روایات کے اندر جو یہ آیا ہے اس میں تو آیا نا نکاح طلاق اور یمین باز روایات میں آیا ہے ان نکاح والعطاق والیمین نکاح طاق اور یمین ہیں ان میں مذاق بھی سنجیدگی ہے وصورت الموازعات فیہی اور اس میں موازعات کی صورت یہ ہے ان یوازعہ کہ یہ دونوں اجتفاق کر لیں عقد کرنے والے ان یوازعہ کہ وہ شخص کیا کرے گا اس ورد سے نکاح کرے گا ویطلقہ اور اسے صلاق دے گا اور یعتقہ یا آزاد کرے گا بحضور الناس لوگوں کے موجودگی میں وَلَيْسَ فِي الْوَاقِهِ ازالک اور واقع میں ایسا نہیں ہوگا وَالْمُرَادُ بِالْيَمِينِ اور یمین سے کیا مراد ہے کہتے ہیں کہتے ہیں اَتْتَعْلِقُ یمین سے مراد تَعْلِقُ بِأَنْ يُوازعہ الرجلُ مَعَامْرَتِهِ اَوْعَبْدِهِ بہنی طور کہ اتفاق کر لیتا ہے کوئی شخص اپنی بیوی سے اپنے غلام سے اَنْ يُعَلِّقَ تَلَاقَهَا اَوْعَتَاقَهُ کہ وہ اس بیوی کی طلاق کو معلق کرے گا اَوْعَتَاقَهُ یا غلام کے آزادی کو معلق کرے گا علانیتاً اعلانیتاً طور پر لوگوں کے سامنے وَلَا يَقُونُ فِي الْوَاقِعِ اِقَذَالِقُ اور واقع میں ایسا نہیں ہوگا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعْلَىٰ مطن میں جو یمین آئی اس سے کیا مراد ہے تعلیق مراد ہے اس سے مراد اللہ کی قسم مراد نہیں ہے اِذَا يُتَصَوْرُ الْمُعَذَعَتُ فِيهَا اسی کیونکہ جو اللہ کی قسم ہے اس کے اندر معاذات کا تصور نہیں کیا جا سکتا فَفِي هَذِهِ سُورِ پس ان صورتوں کے اندر فِي قُلِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ ہر حال میں احوال میں سے ہر حال کے اندر يَلْزَمُ الْعَقْدُ عَقَد لازم ہو جائے گا وَيَبْطُلُ الْحَضْلُ وَرْحَضَلُ بَاطِلْ ہوگا وَيُلْحَقُ بِهَادِهِ السَّوَرِ الْعَفْوَ عَنِ الْقِسَاثِ وَالنَّذْرُ وَنَحْوُهُ اور ملحق ہے اسی صورت کے ساتھ الْعَفْو عَنِ الْقِسَاثِ قِسَاثِ سے مَافْ کر دینا مزاق میں بھی قِسَاثِ مَافْ کیا تو قِسَاثِ کیا ہو جائے گا وَالنَّذْرُ وَمَنَّتْ اور مزاق میں بھی منت مانی تو کیا ہو جائے گی منت ہو جائے گی وَنَحْوِ اس جیسے چیزیں وَإِنْ كَانَ الْمَالُ فِيهِ طَبْعًا اور اگر مزاق جو ہے اس کے اندر مال طبعًا تھا ایسا عقد کر رہے ہیں جس میں مال بے کے اندر تو مال اصل ہوتا ہے لیکن بعض عقد ایسے ہیں جن میں مال اصل نہیں جیسے نکاح نکاح کے اندر مال اصل نہیں ہے نکاح کے اندر وہ عورت اصل ہے کہ انسان اس کو طلب کرتا ہے تاکہ حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے اور اولاد کا سلسلہ قائم ہو اولاد حاصل کرے سورت سمجھ میں آگئی وہاں بھی مہر آتا ہے لیکن وہاں پر مال اصل مقصود نہیں ہے تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْمَالُ فِيهِ طَبْعًا اگرچہ اس کے اندر اگر اس مزاق میں مال طبعًا ہو کن نکاح جیسے کہ نکاح ہے فَإِنَّ الْمَحَرَ فِيهِ لَيْسَ بِي مَقصودٍ اسی کیونکہ اس نکاح کے اندر مہر مقصود نہیں ہوتا وَإِنَّ مَلْ مَقصودُ اَبْتِغَاءُ الْبُذْعِ بُذْعَاء کہتے ہیں فَرْجُ الْمَرْعَا قُبَئِ وَإِنَّ مَقصودُ اَبْتِغَاءُ الْبُذْعِ اور مقصود اس میں جو ہے بُذْعَاء ہے فَإِنْ هَذَلَابِ اَصْلِهِ پس اس میں اگر دونوں نے مزاج کیا کس کے اندر اصل میں کس میں کیا مانا اصل میں نکاح کریں گے لیکن نکاح ہوگا نہیں ہمارے درمیان بِعَاءِ يَقُولَ لَحَاء بِعَاءِ طور کے وہ شخص اس عورت سے کہتا ہے اِنِّي أَنْكَحُكِ بِحُضُورِ الْخَلْقِ کہ میں تجھ سے نکاح کروں گا لوگوں کی موجودگی میں وَلَيْسَبَئِدَنَا نِکَاحُن اور ہمارے درمیان نکاح نہیں ہوگا یعنی نکاح ہو جائے گا وَالْحَضْلُ بَاطِلُن اور مذاق باطل برابر ہے کہ دونوں اتفاق کریں علی البنائی کس پر مذاق پر یعنی اُوِلْ اِعْرَاضِ یا اتفاق کریں اعراض پر یعنی کیا کریں سنجیزگی کہیں یا ان دونوں میں سے کسی چیز کے بھی حاضر نہ ہونے کا کہیں اَوِخْتَلَفَا فِيهِ یا یا اختلاف کریں وَإِنْ هَضَلَا فِي الْقَدْرِ اور اگر دونوں نے مذاق کیا فِي الْقَدْرِ مِقْدَار میں یعنی مہر کی مقدار میں بِأَنْ يُزَوِّ جَهَا عَلَانِيَةً بِالْفَئِنِ کہ بہنی طور کے نکاح کرتا ہے اس سے علانیہ طور پر لوگوں کے سامنے ایک دو ہزار پر وَيَقُون الْمَحَرُ وَيَقُونَ الْمَحْرُ فِي الْوَاقِيَ اور مہر واقعی میں کتنا ہوگا ایک ہزا فَإِنِ اتَّفَقَ عَلَى الْإِعْرَاضِ پس اگر دونوں نے بعد میں اعراض پر اتفاق کر لیا کہ ہم تو کیا تھے سنجیدہ تھے فَالْمَحْرُ الْفَانِ بِالْإِتْفَاقِ تو مہر دو ہزاری ہوگا بِالْإِتْفَاقِ لِأَنَّ لَهُمَا وِلَایَةُ الْإِعْرَاضِ عَنِ الْحَضْلِ اس لئے کیونکہ دونوں کو ولایت حاصل ہے کہ وہ مزاق سے کیا کر سکتے ہیں جب وہ دونوں کہہ رہے ہیں ہم سنجیدہ تھے جو ہم نے ذکر کیا وہی مراد ہے تو دو ہزاری آ جائیں گے وَإِنِ اتَّفَقَ عَلَى الْبِنَائِ اور اگر دونوں نے اتفاق کیا بِنَا پر کہ ہم نے بِنَا کیا اسی مزاق پر فَالْمَحْرُ الْفُن بِالْإِتْفَاقِ تو مہر کتا ہوگا ایک ہزار ہوگا بِالْإِتْفَاقِ لِأَنَا دِكْرَ اَحَدِ الْأَلْفَانِ کَانَ عَلَى سَبِيلِ الْحَضْلِ اس لئے کیونکہ دو ہزار میں سے ایک کا جو ذکر ہے دو ہزار جو ذکر کی ہے ان میں سے ایک ہزار کا ذکر عَلَى سَبِيلِ الْحَضْلِ وہ کس طریقے پر ہے مزاق کے طریقے پر ہے وَالْمَالُ لَا يَسْبُطُ مَعَلْحَضْلِ اور مال تو مزاق کے ساتھ ثابت نہیں ہوتا تو لہذا ایک ہی ہزار ثابت ہوں گے وَالْفَرْقُ لِأَبِي حَنِیفَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَعْرِ اور فرق امام صاحب کا اس نکاح کے درمیان اور بیعہ کے درمیان یہاں پر امام صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں نے اتفاق کیا مزاق پر تو ایک ہزار مہر آئے گا اور بیعہ کے اندر دونوں اتفاق کرتے تھے مزاق پر تو بھی بیعہ قیمت کتنی آتی تھی سامن دو ہزار ہیا تو وہاں دو ہزار ہی آتے تھے اور یہاں ایک ہزار وجہ کیا ہے تو کہتے ہیں فرق کی وجہ امام صاحب کے نزدیک اس نکاح کے درمیان اور بیعہ کے درمیان حَيْسُ عَوْجَبَ الْأَلْفَيْنِ فِي الْبَعِ وَالْأَلْفَ فِي النِّقَاحِ اس حیثی سے کہ امام صاحب نے دو ہزار واجب کیے تھے بیعہ میں اور ایک ہزار واجب کیا ہے نکاح میں تو فرق کی وجہ کیا ہے کہتے ہیں فرق کی وجہ یہ ہے اَنَّهُ یہ خبر آگئی کہ اَنَّهُ لَوْ يُجْعَلُ السَّمَنُ الْفَيْنِ کہ اگر سمن کو کیا کیا جائے اگر قرار دیا جائے سمن دو ہزار لَقَانَ شَرْطًا فَاسِدًا تو یہ کیا ہو جائے گی بھئی تیہ کتنا ہے ایک ہزار اور ذکر کتنا کر رہے ہیں دو ہزار تو یہ کیا ہو جائے گی شرط فاسد ہو گئی اور آپ جانتے ہیں کہ بے کے اندر شرط فاسد لگائی جائے تو بے باطل ہو جاتی ہے نکاح کے اندر شرط فاسد لگائی جائے تو نکاح صحیح رہتا ہے اور شرط کیا ہوتی ہے فاسد تو وہاں بے کو صحیح رکھنے کے لیے ہمیں ضروری تھا کہ مانا جائے پورے دو ہزار ہی کو ورنہ اگر ایک ہزار زائد کو مانیں گے کہ ایک ہزار زائد ہے تو وہ شرط فاسد بن جائے گی اور پھر پوری بے کیا ہو جائے گی فاسد یہاں پر ایک ہزار کو اگر زائد بھی مان لو تو اس سے وہ زیادہ زیادہ یہ بن جائے گی کیا بنے گی شرط فاسد اور شرط فاسد سے نکاح پر کوئی اثار نہیں پڑتا لہذا کوئی حرج نہیں تو کہتے ہیں اگر لَوْ لَمْ يُجْعَلِ السَّمَنُ الْفَيْنِ اگر لَوْ لَمْ يُجْعَلِ ہونا چاہیے بھئی لَوْ لَمْ يُجْعَلِ السَّمَنُ الْفَيْنِ اگر سمن کو دو ہزار قرار نہ دیا جائے لَقَانَ شَرْطًا فاسدًا تو پھر تو وہ کیا بن جائے گا اگر ایک ہزار قرار دیتے اور ایک ہزار کو زائد قرار دیتے ہو پھر تو کیا بن جائے گا شرط فاسد لہذا کیا ضروری ہوا کہ دو ہزار ہی کو کیا قرار دیا جائے سمن یہ معنی ہے کہ اگر دو ہزار پھر کو سمن قرار نہ دیا جائے لَقَانَ شَرْطًا فاسدًا تو وہ کیا بن جائے گا شرط فاسد بن جائے گا وَوْ هُوَ يُوَسِّرُ فِي فَسَادِ الْبَعِ اور وہ معصر ہوگا کس کے اندر فساد بیع کے اندر بئی وَلَا يُوَسِّرُ فِي فَسَادِ النِّکَاحِ اور یہ شرط فاسد فساد نکاح میں معصر نہیں لَا فِي أَسْلِ الْعَقْدِ وَلَا فِي صَدَاقِ نَا تو اَسْلِ عَقَدْ کے اندر یہ فساد شرط محصر ہوگا اور نَا فِي صَدَاقِ نَا مَحَرْ کے اندر صَدَاقِ اس کو کہتے ہیں مَحَرْ اَسْلِ عَقَدْ کے اندر بھی اگر شرط فاسد آئے اسے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا مَحَرْ پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا سورت سمجھ میں آگئے تو ذابطہ آپ نے پڑھ لیا کہ نکاح کے اندر شرط فاسد لگانے سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا لہٰذا آپ کسی سے نکاح کر رہے ہیں وہ عورت نکاح میں شرط لگا دیتی ہے اس شرطیں نکاح کروں گی مجھے ہر ہفتے میں فلم دکھانے لے کے جاؤگے ہاں قبول کر لیں کوئی حرج نہیں ہے بھئی کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں شرط فاسد نکاح میں ہو تو شرط فاسد اور نکاح صحیح ہے بھئی اس کو کوئی پورا کرنے کی ضرورت نہیں بھئی وَإِنِ اتَّفَقَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَحْزُرْهُمَا شَيْءُن اور اگر دونوں نے اتفاق کیا اس بات پر کہ انہو لم يحزُرْهُمَا شَيْءُن کہ دونوں کے ذہن میں وہی کوئی بھی چیز حاضر نہیں تھی بات چل رہی ہے نکاح کے ایک سورة ذکر ہوئی جب دونوں نے پہلی سورة ذکر ہوئی کس کے اندر اصلِ عاقد میں مزاق کیا تھا اصلِ تو عاقد منعقد ہو گیا تھا آپ نے پڑھا مزاق کیا ہوا باطل چاروں صورتوں میں اور اگر اختلاف مزاق کس کے بارے میں کریں قدر میں یعنی مہر کی مقدار میں تو پھر اتفاق کریں اگر اعراض پر تو جو ذکر کیا وہی مہر آ جائے گا وہ تو دونوں کی مرضی ہے اور اگر دونوں اتفاق کریں کس پر مزاق پر تو پھر جو مزاق میں تیہ کیا تھا وہی آئے گا جو ذکر کر رہے ہیں وہ نہیں آئے گا تیسی صورت اور اگر دونوں اتفاق کرتے ہیں علا انہو اس بات پر کہ انہو لم یحضر ہماشین کوئی چیز ان کے ذہن میں حاضر نہیں تھی اب اختلافہ یا دونوں کیا کرتے ہیں اختلاف ایک کہتے ہیں ہم سنجیدہ تھے دوسرا کہتے ہیں ہم مزاق کر رہے تھے فن نکاح جائز ان بی علبین تو نکاح ایک ہزار پر جائز ہو جائے گا فی روایت محمد عن ابی حنیفتہ جو امام صاحب سے امام محمد رحم اللہ کی روایت ہے اس میں وقیل ابی الفینی اور کہا گیا کہ نکاح جائز ہو جائے گا کتنے پر دو ہزار پر ہو جائے گا ان دو صورتوں میں فی روایت ابی یوسف رحمہ اللہ عنہ جو امام یوسف رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں امام صاحب سے وجہ الروایت اس سالیں آتی ہیں دوسری روایت کی وجہ پہلی روایت میں تو کیا آیا نکاح ایک ہزار پر ہی ہو جائے گا دوسری روایت میں کیا آیا یہ دو ہزار پر کیوں ہوگا دوسری روایت میں اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وجہ الروایت اس ثانیتی دوسری روایت کی وجہ جو ہے وہ کس پر قیاس ہے بیع کے اندر جیسے وہاں جو ذکر ہوتا تھا وہ آ جاتے تھے یہاں پر بھی اسی طرح وہ ہی آ جائے گا وہ وجہ الروایت دوسری روایت کی وجہ کیا ہے یہ ایک ہزار کیوں آئے گا کہتے ہیں وہ ہوا الاستحصان وہ استحصان ہے کہ انہا محرف ان نکاح تابع ان کے محر جو ہے وہ نکاح میں تابع ہوا کرتا ہے اصل مقصود نہیں ہوتا تابع ہوتا ہے لہذا جائز نہیں ہے کہ تسمیہ کی جانب کو ترجیح دی جائے کس پر مزاق پر بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی ایک ذکر کر رہے ہیں آپس میں ایک آپس میں پہلے سے تیہ کیا تھا مزاق میں بھئی تو اب ایک ہے تسمیہ ایک مزاق تو یہاں پر ہم نے کیا کہا کتنے آئیں گے پہلے روایت کے مطابق ہزار آئیں گے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ایک ہے تسمیہ ایک ہے مزاق اور مہر جو ہے وہ تابع ہوا کرتا ہے لہذا کوئی وجہ نہیں ہے کہ تسمیہ کو ترجیح دی جائے کس پر مزاق پر بھئی لہذا ایک ہزاری آئیں گے لیانہو حینی یقون المہر حینی مقصوداً بھی ذات کیونکہ اگر کس کو ترجیح دی جائے تسمیہ کو جو ذکر کر رہے ہیں کتنے ذکر کر رہے ہیں دو ہزار اگر اس کو ترجیح دی جائے اور کہا جائے دو ہزار آئیں گے تو پھر اس صورت میں تو مہر مقصود بھی ذات بن جائے گا نکاح کے اندر حالانکہ مہر تو مقصود بھی ذات نہیں مقصود وہو خلاف الاصلی اور یہ تو خلاف الاصل ہے بخلاف البعی بخلاف بے کے لیانہ سمن مقصودن فیہی اس لئے کیونکہ بے میں تو سمن مقصود ہوتے ہیں فَيَقُونُ تَصْفِحُ آئِذًا مقصوداً تو اس کے اندر بے کی تصحیبی مقصود ہوگی فَيُرَجَّحُ جانبُ تسمیہ تِعَلَى الْحَذِ تو ترجیح دی جائے گی کس کو تسمیہ کی جانب کو کس پر مزاق پر وَإِنْكَانَ فِي الْجِنْسِ اور اگر مزاق کس میں کیا جنس میں مہر کی بات چل رہی ہے قدر میں جو مزاق کیا وہ صورت گزر گئی اب کس میں جنس کہ ہم لوگوں کے سامنے مہر کو ذکر کریں گے دینار اور تیہ کیا ہوں گے ذیرہم بِعَنْتَوَضَعَلَدْ دَنَانِیْرِ بہنی طور کے دونوں نے اتفاق کیا دیناروں پر وَالْمَهَرُ فِي الْحَقِيقَةِ دَرَاہِمُ اور مہر جو ہے حقیقت کے اندر دراہم تھے فَإِنِ تَفَقَ عَلَى الْإِعْرَاضِ اگر دونوں نے اتفاق کیا کس پر اعراض پر ہم سنجیدہ تھے پھر تو جو ذکر کر رہے ہیں وہی آئے گا فَالْمَهَرُمَا سَمَّایا تو مہر وہی ہوگا جو انہوں نے ذکر کیا وَإِنِ تَفَقَ عَلَى الْبِنَائِ اور اگر دونوں نے اتفاق کیا بنا پر ایک صورت وَاتَّفَقَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْزُرْهُمَا شَيْن یہ اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں کے ذہن میں کوئی چیز حاضر نہیں اور اختلافہ یا اختلاف تینوں صورتوں میں یجب محر المثل کیا واجب ہوگا محر المثل واجب ہوگا کیوں اگر دونوں نے اتفاق کیا بنا پر کس پر تو پھر ذکر تو ہیں دراہن تیہ کیا تھے دینار تو نکاقد میں تو وہ ذکر ہی نہیں اور جب نکا بغیر محر ذکر کیے ہو کیا جائے تو نکا فاسد ہوتا ہے یا محر المثل آتا ہے تو بس محر المثل آ جائے گا اسی طرح خالص ذہن ہیں تو بھی کیا آ جائے گا محر المثل اور دونوں اختلاف کرتے ہیں تو بھی کیا آئے گا محر المثل یہ معنی ہے کہتے ہیں فس سور تو یجب محر المثل فس سور سلاتی محر المثل واجب ہوگا تینوں صورتوں میں عام مافل اولہ باقی پہلی صورت میں کونسی جب اتفاق کیا ہے مزاق پر فبل اجما تو بل اجما محر المثل آئے گا لینہما قصد الحزل بالمسمع اسے قصدہ بھئی دو علف ہونے چاہیں اسے کیونکہ دونوں نے ارادہ کیا ہے مزاق کرنے کا بالمسمع کس کے ذریعے مسمع جو ذکر کر رہے ہیں وہ مزاق کر رہے ہیں والمال اللہ یجب بھی اور مزاق کی وجہ سے مال واجب نہیں وما کانا محرن فی الواقع لم یسکر فی الاختی اور وہ چیز جو محر تھی واقع کے اندر اس کو تو ذکری نہیں کیا گیا کہ آقد میں فکان نہو تزو جہا بلا محرن تو گویا کہ خاون نے بی بی سے نکاح کیا بلا محر کے ہی فیجب محر المسی تو کیا واجب ہوگا محرن مصر بخلاف بخلاف کس کے بیعہ کے ازلائے سے حبیتون سمنی کیونکہ بیعہ تو بغیر سمن کے صحیح ہوتی نہیں تھی فیجب المسمع تو وہاں پر کیا واجب ہو جاتا تھا بیعہ کے اندر جو ذکر کرتے تھے وہ آتا تھا یہاں پر جو ذکر کر رہے ہیں وہ نہیں آئے گا بلکہ کیا جائے گا محر مصر سورہ سمجھ میں آگئی بھئی کیونکہ یہ تو ارادہ نہیں ہے اس کا وَأَمَّا فِي الْأُقْرَيَنِ اور باقی باقی دو صورتوں میں جب ذہن میں کوئی چیز نہ ہو یا دونوں اختلاف کریں مذاق اور سنجید کی میں فَفِي رِوَایتِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِ حَنِیفَةَ رحم اللہ تو امام محمد رحم اللہ کی جو روایت ہے امام صاحب سے یجب المحر المثل للمائے ذکرنا محر المثل واجب ہوگا اسی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا و پھر روایتیں بھی یوسف رحم اللہ اور امام بھی یوسف رحم اللہ کی روایت کے مطابق یجب المسمع کیا واجب ہوگا مسمع واجب ہوگا جو ذکر کر رہے ہیں ترجیحا لجانب الجد ترجیح دیتے ہوئے سنجیدگی کی جانب کو کمافل بے جیسے کس کے اندر تھا بے کے اندر تھا بے چلیے بس بے هذا والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام